نولیج اس لائے نولیج اس لائے نولیج اس لائے نولیج اس لائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑیے السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ چارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی ازمائش لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں الحمدللہ آج دوسری اپیسوڈ دوسری قسط ہے کل ایک مقابلہ ہوا خان کا اور اس کے ساتھ ساتھ حیدر آباد کے اسلامی بھائیوں کے درمیان اور حیدر آباد کے اسلامی بھائی آخری سوال پر یوں سمجھئے آگے بڑھ گئے اور خان کا سراجیہ کے جو اسلامی بھائی تھے وہ پیچھے رہے مگر ان کو اب بھی چانس ملے گا آج بھی دو ٹیمیں ہیں آج بھی مقابلہ ہے مگر ہر مقابلہ ہمیں علم دین کے پھول دے کر جاتا ہے ہر مقابلہ ہمیں بہت کچھ سکھا کر جاتا ہے سوال و جواب کے ذریعے علم دین سکھنے کا شاندار موقع ہوتا ہے تو جہاں جہاں دنیا میں دیکھا جا رہا ہے اچھی نیوتوں کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل رہیے ہو سکے تو اپنے گھر پر بھی دو ٹیمیں بنا لیں اگر بچوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں تاکہ آپ کے گھر میں بھی ایک ماحول بنے اور ہاں آپ تو ہم نے بچوں کا ذینی آزمائش ایک سیگمنٹ بھی شروع کیا ہے آپ چاہیں تو اپنے بچوں کی کوئی ایسی ویڈیو بنا کر بھیجنا چاہیں جس میں وہ خود ذینی آزمائش سلسلہ کر رہے ہوں کچھ سوالوں جواب ہو رہے ہوں تو انشاءاللہ وقت مناسب پر ان ویڈیوز کو بھی شامل کریں گے اسکرین پر آپ نمبرز دیکھ رہے ہوں گے ان نمبرز پر آپ کالز بھی کر سکتے ہیں آپ سے بھی ہم نے سوال کرنا ہے اور انشاءاللہ آپ سے بھی جواب لینا ہے مقابلے کو آگے لیے چلتے ہیں دونوں ٹیموں سے گزارش کرتے ہیں کہ تشریف لائیں اور اپنی اپنی جگہ پر تشریف کریں انشاءاللہ آج بھی ایک پنجاب کی ٹیم ہے اور ایک سندھ کی ٹیم ہے ایک طرف لئیہ پنجاب سے آنے والے اسلامی بھائی ہیں تو میری دوسری طرف میرپور خاص سے آنے والے اسلامی بھائی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میرپور خاص کے ٹیم میں ایک اسلامی بھائی کے ہاتھ کو پکڑ کر آگے لائے جا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے دونوں ٹیموں سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں اور پھر انشاءاللہ ہم دونوں ٹیموں کا تعرف بھی لیں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ یہ ٹیمیں یہاں تک پہنچی ہیں تو کیسے پہنچی ہیں ہر روز ہم آپ سے یعنی ہمارے مدری چینل کے ناظرین سے بھی سوال کرتے ہیں جس سوال میں کوئی اپلیکیشن کا سوال بھی ہوتا ہے اور ایس ایمس کا بھی سوال ہوتا ہے تو وقت ہو گیا جناب زینی آزمائش کی کوئی اپلیکیشن کے سوال کا اب تک اگر آپ نے زینی آزمائش کی کوئی اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ نہیں کی ہے تو ڈاؤنلوڈ کر لیجئے اور کہاں سے بلے گی وہ اپلیکیشن آپ اپ سٹور پہ چلے جائیں پلے سٹور پہ جائیں ڈاؤنلوڈ کیجئے ہر روز پروگرام شروع ہوتے وقت ایک لائیو سوال وہاں ڈالا جاتا ہے جس کا آپ نے جواب دینا ہے اور اس کے چار آپشنز بھی ہوتے ہیں آج سوال یہ ہے کہ جنتی کتنی عمر کے معلوم ہوں گے اللہ مجھے اور آپ کو جنت میں بلا حساب داخلہ عطا فرمائے بوڑے بھی جائیں گے بچے بھی دنیا سے جائیں گے جوان بھی دنیا سے جائیں گے مگر جنتی جب جنت میں جائیں گے تو کتنی عمر کے معلوم ہوں گے نمبر ایک پہلا آپشن ہے تیس سال سیکنڈ آپشن پندرہ سال تھرڈ پچیس سال اور چوتھو آپشن ہے چالیس سال ان تین میں سے ایک جواب درست ہے اپلیکیشن پر درست جواب دیجئے اپنی آئی ڈی سیف کیجئے گا سلسلے کے آخر میں ہم آئی ڈیز کا اعلان کریں گے ایک سوال جو ناظرین سے ایس ایم ایس کے ذریعے پوچھا جاتا ہے وہ سوال آج کا یہ ہے کہ خوش خلقی کا ادنا درجہ کیا ہے خوش خلقی کا ادنا درجہ کیا ہے کل سے میری گزارش ہے میری مجلس سے کہ جب ہم یہ سوال کیا کریں چاہے کوئی اپلیکیشن کا کریں چاہے ناظرین کا کریں وہ سکرین پر دکھا بھی دیا کریں تاکہ کچھ لوگ سننے میں ان کو کمزوری ہو تو وہ دیکھ سکیں اس کی پکچر بھی لے سکیں تو خوش خلقی کا ادنا درجہ کیا ہے اچھا اس کا جواب کہاں سے ملے گا یہ بھی بتا دیتے ہیں مکتب مطل مدینہ کا رسالہ ہے تکلیف نہ دیجئے جلدی کیجئے وہ رسالہ حاصل کر لیں ڈاؤنلوڈ کر لیں اور وہاں سے اس کا جواب معلوم کریں سکرین پر آپ ایس ایمس کے لئے نمبر دیکھ رہے ہیں جن نمبرز پر آپ ہمیں جواب بیش سکتے ہیں میری دائیں طرف لئیہ کے اسلامی بھائی ہیں ان کے نام پوچھتے ہیں ان کے شعبے پوچھتے ہیں اور بات کو آگے لیے چلتے ہیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد حسن آتاری ہے والے صرف کا نام اسمت اللہ ہے اور میں جامیت المدینہ فیضان مدینہ میں درجہ ثانیہ کا طالب اللہ اور الحمدللہ میری سیلیکشن لئیہ میں ہوئی آشاءاللہ جی اگلے اسلام بھائی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مائک آپ کا آن کیجئے گا بیٹا اور سب لوگ اپنے مائک آن آپ انا مائک دبائیے آن کیجئے اچھا آن ہے دوبارہ بولیں آریے آباز ان کی اچھا چلیں اگلے بھائی کی آپ ذرا پہلے میرا خیال ہے تھوڑا سب مائک کا ایشو ہے تو ہماری ٹیم انشاءاللہ اس پر کام کر رہے ہیں درود پاک پڑھ لیں صلو اللہ الحبیب ہینڈ مائک دے دے جب تک ہینڈ مائک یہ سیئے سب اپنا نام بتائیے اور اپنا شعبہ بتائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد افضل تاریبین سجاد حسین الحمدللہ میں جامعہ المدینہ لیہ میں سکس یار کا طالب علم ہوں الحمدللہ لیہ میں زینی ازمیش کا اڈیشن ہوں اور اس میں میری سیلیکشن ہوں ماشاءاللہ چلیں جناب تیسرے اسلامی بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام عطاو المصطفیٰ بن فضلالہ ہے اور میں جامعہ المدینہ فضلان مدینہ میں سکس یار کا طالب علم ہوں اور الحمدللہ میری سیلیکشن لیہ شریف میں ہوئی جناب اب لیہ کے یہ تین اسلامی بھائی ہمارے پاس پہنچے ہیں یہاں تک پہنچے ہیں تو کیسے پہنچے ہیں ہم تو نہیں گئے لیہ ہماری ٹیم وہاں تک پہنچی تھی آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں ویڈیو کے ذریعے لیہ اور کچھ لیہ کے حالات بھی دیکھتے ہیں جی حضرت علی اسگر رضی اللہ عنہ کی والدہ کا کیا نام تھا حضرت علی اسگر رضی اللہ عنہ کی والدہ مطرمہ کا نام شہربانو رضی اللہ عنہ تھا سرکار نبھالو مجھے سرکار نبھالو گوخار و گناگار ہوں جیسا ہوں تمہارا سرکار نبھالو مجھے سرکار نبھالو ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ ہوا صدی کے اس انام کے قربان اس غرام کے ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ ہوا نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی اس نے ٹکڑے کیے کمر کو وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی انشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ لیا میں زینی آزمائش کی آڈیشن کی ٹیم تشریف لے گئی اور انہوں نے وہاں سیلیکشن کی میری بائیں طرف میرپور خاص کے اسلامی بائی ہیں سندھ کا بڑا مشہور شہر ہے ان تینوں اسلامی بائیوں کا تاروخ حاصل کرتے ہیں جی میرا نام محمد دانی الرزا خان ہے ولدیت محمد شبیر میرا تاروخ میرپور خاص سے ہے اور الحمدللہ میں میرپور خاص سے ہی زینی آزمائش سیزن فیفٹین میں سیلیکٹ ہوں کیا کرتے ہیں آپ میرپور خاص میں میں پرائیوٹ سکول میں ٹیچر ہوں اچھا ٹیچر صاحب کو زینی آزمائش کا شوق کیسے ہو گیا زینی آزمائش سلسلہ دیکھتے دیکھتے شوق ہوا کہ کیوں نہ اس میں حصہ لیا جائے کافی نالج انکریس ہوتی ہے اور معاملات مسائل کے بارے بھی کونسے سکول کے آپ ٹیچر ہیں اسکیہ پروگریسیف پبلک سکول کیا پڑھاتے ہیں جی میں سائنس سبجیکٹ ہوں پھر تو آج آپ کے سٹوڈنٹس بھی ہو سکتے ہیں دیکھ رہے ہوں گے پرگرام اور آپ جب آپ پرگرام میں انشاءاللہ اگر آگے آپ کی ٹیم بڑھ جاتی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ چھوٹیاں بھی کرنی پڑے تو وہ علاو ہو جائیں گی آپ کو انشاءاللہ ایرنج کریں گے چلے جناب اگلے بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد اسیدردائے اور ولدیت محمد احسان اور میں جامعہ المدینہ فیضان مدینہ میرپکاس میں ففت یار کا تعالی بھی علمو اور میری سیلیکشن بھی میرپکاس سے ہی ہوئی ہے ماشاءاللہ چلے لگتا ہے کچھ زیادہ چیک چیک کے تیاری تو نہیں کی یہ گلہ بیٹھ گئے آپ کا جی اگلے اسلامی بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد جعوید اتاری بن خدابکش کتری ہے اور میرا میری سیلیکشن ہوئی میرپکاس میں زینی آزمائش کا آڈیشن ہوئی اور میرپکاس سے ہی ہے کرتے کیاں وہاں پر جعوید بھائی میں تاجر ہوں اور کپڑے کا کام کرتا ہوں اچھا آپ بزنس مین ہیں تو تاجر بھی اور غالباً آپ کو یہ ہاتھ پکڑ کے لائے اس کی کوئی خاص وجہ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ اس وقت مجھے نظر نہیں آتا بغیر ساری کے کائیں میں آ جا نہیں سکتا پہلے مجھے نظر آیا کرتا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اچھا آپ کی بینائی میں کمزوری آگئی ہے اچھا تو اب تجارت کرتے کرتے زینی آزمائش کا خیال کیسے آیا یہ الحمدللہ رب العالمین یہ تم مشکل نے زین دیا کہ میں تقریباً الحمدللہ تیرہ یا چودہ سال کا تھا جب سے امیر علیہ السندت کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اور بیعت ہو چکا ہوں مطلب زینی آزمائش سلسلہ دیکھتے تھے جو آپ کو شوق ہوا زینی آزمائش سلسلہ بھی دیکھتا تھا اور اس سے پہلے بھی مجھے بیسے شوق تھا کوئیس پروگرامز کا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے پھر زینی آزمائش کی تیاری کیسے کی کیونکہ آپ تو پڑھ نہیں پاتے ہوں گے الحمدللہ رب العالمین میرے ساتھ میرے دو بچے آئیں ساتھ انہوں نے میری تیاری کروائی ہے اچھا جی جی ارے بھائی کہاں ہیں بھائی دو منہیں کہاں ہیں یہ آئیے بھائی محمد جلانہ ذات تاری اور محمد حسانہ ذات تاری آگے لے آگے لے بھائی 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 کیا بات ہے اببہ جی کی تیاری دو منہوں نے کروائی ہے اسلام علیکم ما شاء اللہ کیا نام ہے آپ کا مائک لائیے بھائی ماشاء اللہ جی اسلام علیکم ادھر ادھر نام بتا ہے بھائی آپ کا نام کیا ہے ادھر آجائیں ادھر آجائیں ناظرین کو بھی تو دکھائیں نا محمد حسانہ ذات تاری اچھا اور آپ کا نام کیا بھائی محمد جلانہ ذات اچھا جی محمد جلانہ ذات تاری اچھا جلان یہ بتاؤ کہ اببو کی تیاری کیسے کرواتے تھے اببو آپ کے سامنے سوال جواب کرتے تھے کیسے ہوتا تھا نہیں میں سوال کرتا تھا اببو جواب دیکھ جو غلط جواب ہوتا تھا کیا بہتل تھے جواب غلط ہے اببو غصے تو نہیں ہو جاتے تھے جو صحیح ہوتا تھا پھر کیا کہتے تھے جواب درست ہے چلیں ماشاء اللہ بڑے پیارے بچے ہیں بھائی یہ تو بڑا یونیک ہو گیا کہ بچوں نے اببو کی تیاری کیسی ہے آگے جائیں گے یا کچھی تیاری ہے جلدی بتا دو کان میں میرے آگے جائیں گے آگے جائیں گے پکی تیاری ہے چلیں یہ تو بتائیں گے عبدالعبیب بھائی ایک عرص یہ تھی کہ میری طرف سے یہ توفہ لے کر آئیں یہ بچے آپ کو پیش کریں میری بچوں نے اپنے ہاتھ سے بنایا یہ توفہ تو بھول کر لے چلیں توفہ تو میں دینے والا تھا اب یہ تو خود توفہ لے آئیں جی بچوں نے بنایا ہاتھ سے کتنا خوبصورت کلم بنایا بھائی اس پر کوئی کام بھی ہوا ماشاء اللہ بہت شکریہ آپ کا ان بچوں کو ماشاء اللہ پانچ پانچ چھے کلام بھی یاد ہوگا ہے ان دونوں بچوں کو ہم توفہ بھی دیں گے دعا کرتے ہیں اللہ ان دونوں بچوں کو آپ کی آنکھوں کا نور اور عالی میں بہعمل بنائی آمین آمین ماشاء اللہ میر پور خاص کی ٹیم ہم تک پہنچی ہے تو کیسے پہنچی ہے ذہنی آزمائش صرف دعوت اسلامی کے شعبہ جات والوں کا نہیں ہے بلکہ صرف دعوت اسلامی والوں کا نہیں سمام آشکان رسول کا ہے آپ نے دیکھا اسکول ٹیچر بھی اس ٹیم میں ہیں اس ٹیم میں بزنسمن بھی ہیں اس ٹیم میں جامیت المدینہ والے بھی ہیں کیا خوبصورت کمبینیشن ہے میر پور خاص کی ٹیم کا سیلیکشن ہوئی تو کیسے ہوئی آئیے دیکھتے ہیں ہماری یہ ٹیم سفر کرتے ہوئے پہنچ چکی ہے باب الاسلام سندھ کے شہر میر پور خاص میں وہ کون سی شورت ہے جسے قرآن پاک کی زینت قرار دیا گیا ہے حضرت علیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز ایک زینت ہے اور قرآن کی زینت رہن رحمان ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میں مجرم ہو آقا مجھے ساتھ لے لو کے رستے میں ہیں جا بجات آنے والے رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا پڑے کھاک ہو جائیں جل جانے والے رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے کہاں بات ہے مجرمی چنل کے ناظرین حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک کے درود بھیجنے سے کیا مراد ہے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک کے درود بھیجنے سے مراد رحمت بھیجنا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم نے دیکھا میر پرخواست کی ٹیم کیسے ہم تک پہنچی ہے پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے وقت ہوا ہے آپ سے کل جو سوال کیا گیا تھا جواب کا آپ کو بھی انتظار ہوگا اور قرآن دازی کا بھی انتظار ہوگا شفیق بھائی موجود ہیں آئیے چلتے ہیں ان کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ کس کا نام آج قرآن دازی میں نکلتا ہے مدنی چنل کے ناظرین سوال یہ تھا کہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے والد کا نام کیا ہے اور جواب ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ ہمارے پاس کئی جوابات آئے انشاءاللہ چند کے نام عرض کرتے تھا ہوں محمد زوہان شاہ محمد زیشانت تاری لاہور عبدالسبحان بن ارشاد احمد تاری فیصلہ باد محمد استین بنت محمد یوسف غلام تہاب بنت اشتیاغ بنت عبدالرزاق بنت رفیق اور بھی ہمارے پاس کئی نام آئے انشاءاللہ عز و جل ان کے درمیان قرآن دازی ہوگی بنت منور حسین اتاریہ مظفرگڑ آپ اپنے محرم کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ عز و جل آپ کا توفہ آپ تک پہنچائے جائے گا جناب آئیے ناظرین دیکھتے ہیں جو کل پہلا ذہنی آزمائش کا مقابلہ تھا سیزن ففٹین کا اس کا نتیجہ کیا رہا اس کی کچھ جلکیاں بھی آپ کو دکھاتے ہیں اس سلسلہ جس کا لاکھوں عاشقان رسول کو انتظار رہتا ہے چہروں پر مسخراتیں بکھیرنے کے لیے علم دین کی شما کو لاکھوں دلوں میں منور کرنے کے لیے ذہنی آزمائش آج سے شروع ہو چکا ہے وقت ہونے کے باوجود علم دین حاصل نہ کرنا کیسا وقت ہونے کے باوجود علم دین حاصل نہ کرنا بڑی بگدگی کی علامت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ حصد اس شخص کو ہوگی کہ جسے علم حاصل کرنے کا موقع ملا اور اس نے علم حاصل نہ کیا اور جس شخص نے اس کو بھی حصد سب سے زیادہ ہوگی کہ جس شخص نے علم تو حاصل کیا اور اس کے علم سے لوگوں نے تو نفع اٹھایا لیکن اس نے کھنے نفع نہ اٹھایا جواب بلکل درست دے دیا ہے اللہ پاک ہر ممکن پر قادر ہے جی اللہ تعالیٰ ہر ممکن پر قادر ہے کوئی بھی ممکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں جواب درست دے دیا ہے یاد رہے کہ اب تک دونوں ٹیمیں بلکل برابر برابر جا رہی ہیں 32 32 دمبر ہیں سورہ جن قرآن پاک کے 28 پارے میں ہے جو ہجرت کر کے مدینے آئے تھے ان صحابہ اکرام کو انصار کہتے ہیں پیارے آقا علیہ السلام پر پہلی وحی 40 سال کی عمر میں نازل ہوئی حضرت عثمان غنی نے پہلی ہجرت یمن کی طرف فرمائی جنگ بدر میں 14 صحابہ اکرام شہید ہوئے چار صحیح جواب دیئے آخری میں غلطی کر دی ہے چار نمبر آسل کر لیے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اب خانکہ شریف والوں کو مقابلہ جیتنا ہے تو پانچوں کے پانچ درست جواب دینے ہوں گے چار صحیح جواب پر مقابلہ برابر ہو جائے گا تین صحیح جواب دیں گے تو حیدر آباد والے مقابلہ جیت جائیں گے اس چھوٹی سی جان پر اب ساری ذمہ داری آگئی ہے محدثین کے شیخین امام بخاری اور مسلم کو احلاتے ہیں غلط قرآن وچید کا سب سے پہلے نازل ہونے والا لفظ اقراہ ہے صحیح سب سے پہلے زبور نازل ہوئی غلط توریت حضرت دعوت علیہ السلام پر نازل ہوئی غلط مزد نبوی تعمیر ہونے سے پہلے اس زمین پر چٹیل میدان تھا صحیح اللہ 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 دو غلطیاں ہو گئی ہیں جنام مزمل سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذہنی آزمائی سیزن ففٹین کا مقابلہ حیدر آباد والے جیت گئے ہیں اسکر اللہ 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 جناب حیدر آباد کی ٹیم کل آگے بڑھ گئی اور ایک ٹیم پیچھے اور اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے آج دو ٹیمیں ہیں لئیہ اور بیپرخاص دیکھنا یہ ہے کہ کون سی ٹیم کتنا آگے تک جاتی ہے پہلا سوال کریں گے مگر آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کا مقابلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے علم نور ہے عشق کے بول آخر درست کیا ہے گلدستہ حدیث قرآن پاک میں بذکور حیوانات سفر ہے مگر اکیلے آئیے شروع کرتے ہیں پہلا راؤن پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے علم نور ہے جناب سوال کریں گے لئیہ والوں سے نماز جنازہ میں سلام ہاتھ چھوڑ کر پھیرنا چاہیے یا ہاتھ باندے ہوئے بھی پھیر سکتے ہیں بہت سارے لوگوں کو کنفیزن ہوتی ہے کہ نماز جنازہ کے اختیام پر سلام کیسے پھیرنا ہے ہاتھ چھوڑ کر پھیرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز جنازہ میں ہاتھ سلام چھوڑ کر پھیرنے ہیں پہلے ہاتھ ہاتھ چھوڑ کر نماز جنازہ میں ہاتھ سلام پھیر کر چھوڑنے ہیں پہلے ہاتھ چھوڑنے ہیں بعد میں سلام پھیرنا ہے نماز جنازہ میں سلام سے پہلے ہاتھ چھوڑنے بعد میں سلام کرنا ہے جی جناب اتنی دیر میں تو امام صاحب سلام کر کے جا چکے ہوں گے بہرحال آخر میں درست کر دیا آپ نے جواب کے نماز جنازہ میں سلام میں ہاتھ چھوڑ دینے پہلے پھر سلام پھیرنا ہے یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہاتھ بندے ہوئیں اور سلام پھیریں جیسے ہی امام صاحب سلام کہیں تو آپ دونوں ہاتھ نیچے کر دیں گے پھر السلام علیکم ورحمت اللہ اس طرح آپ سلام پھیریں گے تو یہ طریقہ درست ہے جواب آخر میں درست کر دیا گیا اس لئے درست مانتے ہیں جواب درست ہے جان کا صدقہ کیسے دیا جائے میرپور خاص سوالوں سے سوال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جان اللہ الرحمن الرحیم کہ جان کا صدقہ کسی حلال جانور کو زباہ کر کے دیا جائے گا جان کے بدلے یوں جان کا صدقہ دیا جائے کہ حلال جانور زباہ کر کے دے دیا جائے یعنی اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری جان کا صدقہ ہو اور اللہ نے اس کے لئے وسط رکھی ہے تو کوئی بھی جانور حلال جانور زباہ کر کے اس کو تقسیم کر دیا جائے تو انشاءاللہ یہ جان کا صدقہ ہوگا اور الحمدللہ دنیا بھر کے عاشقان رسول کو یہ بھی بتاؤں کہ دعوت اسلامی کے بہت سارے مدارس جامعہ المدینہ ہیں جہاں ہزاروں کی تعداد میں طلبہ پڑھتے ہیں تو آپ اگر چاہیں تو یہاں بھی ہم بھی یہ سروس پروائیڈ کرتے ہیں آپ دعوت اسلامی والوں کے ذریعے بھی صدقہ وغیرہ دے سکتے ہیں جواب انہوں نے درست دے دیا ہے جناب مومنین کی ارواح کہاں رہتی ہیں لئیہ والوں سے سوال ہے مومنین کی روحیں کہاں رہتی ہیں ویڈی یونیک کوئسٹن کہ دنیا سے جب مسلمان چلے جاتے ہیں تو ان کی روحیں کہاں رہتی ہیں مشورہ ضرور کیجئے مگر پچیس سیکنڈ کے اندر اندر کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بعض مومنین کی روحیں ان کی قبروں پر رہتی ہیں بعض مومنین کی روحیں اب زمزم شریف کے کونے پر رہتی ہیں انبیاء کرام علیہ السلام اور یائے کرام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ خاص بندے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازتا ہے ان کی روحیں آلائلیزین میں رہتی ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ یعنی بعض مومنین کی روحیں اپنی قبر کے پاس رہتی ہیں بعض آب زمزم کے کونے میں اور انبیاء کرام اور علیہ کرام میں سے جن پر رب کی خاص رحمت ہو تو وہ آلائلیین میں ہوتی ہیں اللہ مجھے اور آپ کو ہماری روحوں کو آلائلیین میں جگہ آتا فرمائے جواب درست دے دیا ہے جناب شیر ہے نا میرے لے سنت کا آلائلیین میں یا رب اسے دے نا جگہ آتا آلائلیین میں یا رب اسے دے نا جگہ آتا روح چل چل لے جنگل نیکل کل 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 بے درست مجھ بور کی روح چل چل لے جنگل نیکل کل 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 کیا بات ہے امیرہ الی سنت کی بھی یہ لفظ آج شاید بہت سارے لوگوں نے پہلی بار سنا ہوگا اور برسوں پہلے امیرہ الی سنت نے اپنے کلام کے یہ شعر میں ہم بہت سالوں سے اس کلام کو پڑھتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو عالی اللیین میں جگہ آتا فرمائے میر پر خاص والوں سوال ہے بعض لوگ پانی پینے کے بعد بچا ہوا پانی پھینک دیتے ہیں ایسا کرنا کیسا ہے بعض لوگ پانی پینے کے بعد بچا ہوا پانی باہر پھیک دیتے ہیں یہ گناہ اور اسراف ہے اسراف اور گناہ ہے جواب درست دے دیا ہے اب یہاں میں ایک اور بات اسی سوال کے زمن میں میرے دل میں کئی بار یہ بات آئی بھی کہ کبھی انشاءاللہ چینل پر بھی بات کروں گا تو چلیں آج موقع آگیا ہے جب سے یہ منرل وارٹر کی بوٹلز آئی ہیں ٹھیک اگر آپ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ الگ بات ہے لیکن جب سے یہ چھوٹی والی منرل وارٹر کی بوٹل آئی کہ لوگ خود سے پانی پیتے ہیں جیسے یہ میرے پاس بھی ہے تو اب ہو یہ رائے کہ جناب اس میں پانی بچ گیا نا محفلوں میں بعض وقت بٹتی ہے اجتماعات میں لوگ بٹتے ہیں دعوتوں میں دیتے ہیں تو اب وہ بوٹل رکھ کے تو چلے گئے وہ اب وہ بوٹل میں جتنا پانی کوئی اور نہیں پئے گا کیونکہ نارملی لوگ اس کو مو لگا کے پیتے ہیں اول تو کوئی اور پی لے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے لیکن میں نے دیکھا ہے نارملی یہ پانی ضائع ہو جاتا ہے بڑی تعداد میں ضائع ہوتا ہے تو میری گزارش یہ ہے کہ جہاں اگر منرل وارٹر آپ کو دی جا رہی ہے اور آپ پورا پانی نہیں پی رہے تو کم از کم جو بچا ہوا پانی اپنے ساتھ لے جائیں تاکہ آپ پی تو لیں ورنہ تو کوئی بھی نہیں پیے گا اس سے ضائع ہو جائے گا بہتر تو یہ کہ پورا وہیں پی لیں تو امید ہے کہ اس پر عمل کریں گے اور بچا ہوا پانی کسی صورت میں بھی گلاس میں ہو کسی بھی صورت میں ہو یہ اللہ کی نعمت ہے پوچھیں ان سے جہاں پانی نہیں ہے میلوں دور بندہ پانی جا کے اٹھاتے ہیں سروں پر مٹکے رکھ کے آتے ہیں بورنگ میں خارہ پانی نکلتا ہے جن کو اللہ نے نعمت دی ہے اس کی قدر کریں اچھا جناب اگلا سوال کریں گے ہم لئیہ والوں سے قربے قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام کس آسمان سے دنیا پر تشریف لائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم قربے قیامت حضرت عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام چوتھے آسمان سے زمین پر تشریف لائیں گے چوتھے آسمان سے دنیا پر یعنی چوتھے آسمان سے زمین پر تشریف لائیں گے جواب درست دے دیا ہے جناب اچھا یہاں میں ایک اور انٹرسٹنگ کوئی کرنا چاہتا ہوں دیکھیں کسی کو پتا ہو چوتھے آسمان سے زمین پر تو آئیں گے مگر زمین پر کہاں آئیں گے یہ کون بتائے گا exactly وہ کون سی جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نزول فرمائیں گے دیکھیں شفیق بھائی کون سی جواب دیتا ہے اسے تحفہ بھی دے دیں بھائی ہاں ناظرین ہے نا یونیک بات کہ آپ قیامت سے پہلے زمین پر آئیں گے اور وہ جگہ جہاں پر تشریف لائیں گے وہ بھی اناؤنسٹ ہے وہ بھی حدیثوں میں بتا دی گئی ہے والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام علی حسن اتاری ہے میں بڑی بہت دن سے آیا ہوں آپ لگتا ہے بہت تھکے ہوئے ہیں تھوڑی آواز تو نکالے نا ماشاءاللہ تو آپ نے جو سوال کیا ہے وہ جامعہ مسجد دمشق اس کے منارے میں منارہ بھی کون سا یہ بھی حدیث میں بتایا گیا ہے آپ کا جواب ہم درست مان لیتے ہیں شرکی منارہ یعنی مشرقی سائٹ پہ جو منارہ ہے اس منارے پر وہ آسمان سے زمین پر جب تشریف لائیں گے تو اس منارے پر نزول فرمائیں گے اور میں آپ الحمدللہ سبحانہ الحمدللہ مجھے اس مسجد میں جانے کی سعادت ملی ہے اور میں نے اس منارے کو دیکھا ہے اور اچھا اب کیا کیا گیا ہے کہ اس منارے پر اب بار لگا دی گئی ہے تاکہ جب حضرت عیسیٰ ہیں گے نا تب ہی پتا چلے گا کہ وہ تشریف لائیں کوئی ایسا نا نیچے سے جا کے دعویٰ کر دے تو ان تمام چیزوں کو بند کرنے کے لیے ان تمام وسوسوں کو کلوز کرنے کے لیے اس پر بار لگا دی گئی ہے یعنی اس کو کلوز کر دیا گیا ہے کوئی نیچے سے اوپر نہیں جا سکتا یعنی سبحان اللہ اللہ کی شان دیکھیں کہ قیامت سے پہلے ایک واقعہ ہونا ہے کہاں ہونا ہے حدیث میں وہ بھی موجود ہے تو اس کا مطلب یہ مسجد بھی سلامت رہنی ہے وہ منارہ بھی سلامت رہنا ہے اور انشاءاللہ حضرت عیسیٰ نے وہاں پر نزول بھی فرمانا ہے جواب درست دے دیا ہے ماشاءاللہ ان کو توفہ دے دیں بھئی جی ان کو فیضان نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے توفہ میں دی ماشاءاللہ چلیں جناب اب سوال کریں گے میر پرخاص والوں سے جہنم میں جو فرشتے عذاب دینے پر معمور ہوں گے کیا انہیں تکلیف ہوگی فرشتے جو عذاب دینے پر معمور ہیں وہ دوزک میں جائیں گے لیکن ان کو خود کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی جس طرح دنیا میں جو جانور عذا دینے والے ہیں وہ بھی دوزک میں جائیں گے لیکن ان کو خود کوئی عذا نہیں ہوگی یعنی تکلیف دینے کے لیے وہ جانور جائیں گے تو ان جانوروں کو بھی تکلیف نہیں ہوگی اور سزا دینے کے لیے جو فرشتے جائیں گے انہیں بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی اللہ ہم سب کو جہنم کی سزاؤں سے محفوظ فرمائے جواب درست دے دیا ہے جناب سب سے پہلے مسجد کی محراب کس نے بنائی سب سے پہلے مسجد کی محراب کس نے بنائی بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے مسجد نبی شریف کی تعمیر کے بعد اس میں محراب بنانے کی سب سے پہلے ابتدا کی سبحان اللہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علی رحمت اللہ العزیز نے سب سے پہلے مسجد نبی شریف میں محراب بنائی جواب ان کا درست ہے مگر اس جواب میں بہت سارے وسوسوں کی کارٹ بھی ہے ناظرین بہت ساری باتیں اس طرح کی جاتی ہیں کہ کیا یہ عمل نبی پاک نے کیا کیا یہ عمل صحابہ اکرام نے کیا حضرت عمر بن عبدالعزیز تو بہت بعد میں آئے جناب خلفاء راشدین کا دور بھی یعنی جو چار بڑے صحابہ ہیں ان کا دور بھی ختم ہو چکا تھا اس کے بعد مسجد میں محراب بنائی گئی تو جناب یہ تو نیا کام ہو گیا آج مجھے بتائیں دنیا میں کونسی مسجد ہے جس میں محراب نہیں ہوتی کسی کو کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے تو سمجھ یہ آیا کہ ہر وہ نیا کام جو اسلام کے کسی اصول سے نہیں ٹکراتا بلکہ اس میں اگر اسلام میں اضافہ ہوتا ہے دین میں اضافہ ہوتا ہے لوگوں کے اندر بزید اسلام سے محبت بڑھتی ہے تو وہ تو بڑا اچھا کام ہے اور وہ کام آج بھی جاری ہے تو اگر آج بھی میلاد مصطفیٰ منایا جائے اگر آج بھی خوشی کے موقع پر نبی پاک کی بلادت کی خوشی میں لائٹے لگائی جائیں تو یہ اصول وہاں پر نہیں چلے گا کہ جناب نبی پاک کے دور میں ہوا کے نہیں صحابہ کے دور میں ہوا کے نہیں سوال یہ ہے کہ اس کام سے اسلام کو کیا نقصان ہو رہا ہے سوال یہ ہے کہ وہ اسلام کے کس اصول سے ٹکرا رہا ہے ہر وہ کام غلط ہے جو بعد میں کیا جائے اور اسلام کے کسی اصول سے ٹکرائے اسلام کے کسی کام کو وہ ڈسٹرپ کرے اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تو بہت سارے ایسے کام ہیں جو آج ہو رہے ہیں ہم مائک پر بیانات کرتے ہیں ہم چینل کے ذریعے بیان کر رہے ہیں ہم سوشل میڈیا کے ذریعے نکی کی دعوت دے رہے ہیں اور دنیا بھر کے لوگ دے رہے ہیں کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے تو امید ہے اکل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے وسوسوں کی کاٹ بھی ہوگی جواب درست دے دیا ہے جناب تو انشاءاللہ نات خانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے جب تلق یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے جب چلت یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے تب تلق جشن بھی لادت ہم نہ دے جائیں گے سرکار کی احمد دلدار کی احمد حضور کی احمد حضور کی احمد حضور کی احمد حضور کی احمد رسول اللہ یا حبیب اللہ اچھا سوال ہے نیرپور خاص والوں سے بعض افراد محفل میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے کانہ پوسی سرگوشی کرتے رہتے ہیں ایسا کرنا کیسا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بعض لوگ ایک محفل میں یا ایک جگہ بیٹھ کر تین تین افراد ہوتا ہوں دو افراد آپس میں کھانہ پوسی کرتے ہیں تو اس سے تیسرا بندہ یہ گمان بھی کر سکتا ہے اور اس کی دلہ داری بھی ہو سکتا ہے کہ یہ میرے بارے میں برائے کر رہے ہیں اور میرے پر اعتماد نہیں کرتے تو اس سے چاہیے کہ جب تین جگہ یا کہیں بھی بیٹھیں تو آپس میں کھانہ پوسی نہ کریں کسی کو احساس محروبی کا شکار نہ کریں اگر بات کرنی ہے تو تینوں کریں اگر بہت ضروری بات کرنی ہے تو کم اس کے سامنے اکیلے بات کریں گے تو اس کو فیل ہوگا کہ مجھ پر اعتماد نہیں ہے تو بہرحال محفل کے بھی کچھ عداب ہوتے ہیں اس کا خیال لکھنا چاہیے جواب درست دے دیا ہے جناب پانچمہ سوال ہے یہ سوال ان کے سلیبس میں نہیں ہے مگر آپشن کے ساتھ ہے قرآن کریم میں لفظ سورت کتنی بار آیا ہے سورہ جس کو کہتے ہیں نو بار تین بار یا گیارہ بار لفظ سورہ اس کو ہم سورت الکوسر کہتے ہیں یا سورت الڈبا کہتے ہیں یہ قرآن پاک میں تو ہیڈنگز نہیں ہیں قرآن کے آیتوں میں اس لفظ سورت کتنی بار آیا ہے نو بار تین بار یا گیارہ بار جلدی کریں پانچ سیکنڈ رہ گئے ہیں تین بار آپ کہہ رہے ہیں تین بار یہاں کوئی ہے جو اس کے ہٹ کے جواب کوئی حافظ صاحب ہوں جلدی ان کا دماغ ریسرچ کر لے دیکھیں بھئی کون کیا بتا رہے ہیں تین بار یہ صحیح کہہ رہے ہیں یا زیادہ بار آیا ہے ایسے بھی ہو نا پھر وہ لفظ بتائیں بھی کہاں کہا ہے اسلام علیکم محمد جعوید لفظ نو بار آیا ہے اچھا جعوید بھئی آپ حافظ قرآن ہے اچھا آپ نے ایسی کہا یا ایسی کہہ دیا انہوں نے تین کا آپ نے نو کہہ دیا اچھا تو اگر ان کا غلط ہوگا تو ان کو نمبر نہیں ملیں گے آپ کا غلط ہو تو آپ کے ساتھ کیا کرنا چاہیے مدنی کافلہ اچھا صحیح ہو جائے پھر بھی جائیں گے مدنی کافلہ انشاءاللہ ان کو مدنی کافلے کی تاریخ لے لو تحفہ دے دو تین کا جواب غلط ہے ان کا جواب درست ہے سلام اللہ نو بار قرآن پاک میں سورہ لفظ آیا ہے جناب اب آئیں گے میرپور خاص والوں سے سوال ریحانت الرسول کن کو کہا جاتا ہے حضرت علی کو حضرت فاطمہ کو یا حسنین کریمین کو رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین ریحانت الرسول حضرت علی حضرت فاطمہ یا حسنین کریمین بسم اللہ الرحمن الرحیم حسنین کریمین حسنین کریمین کو ریحانت الرسول نبی پاک اپنی خوشبو کہا کرتے تھے اپنے پھول فرمایا کرتے جواب درست دے دیا ہے میرپور خاص والوں نے جناب سارے صحیح جواب دیئے ہیں لیہ والوں نے ہمت ہارنی نہیں ہے مقابلہ بھی آگے بہت باقی ہے اس سے پہلے کہ ہم سکور بورٹ کی طرف چلیں اب بوقع ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے سوال کرنے کا جی شفیق بھائی سوال کیجئے زکاة کب فرض ہوئی سوال ہے کہ زکاة کب فرض ہوئی اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ انعام اللہ تاریخ گمبر سے دو ہجری میں دو ہجری میں فرض ہوئی جی شفیق بھائی فرمائیے جی جواب اس کا مقلب درست نہیں ہے کوئی اور سوال جواب دیں گے زکاة کس سنہ ہجری میں فرض ہوئی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ امت بلالتاری اذکراؤں زکاة نو ہجری میں فرض ہوئی ان کا جواب بالکل درست ہے نو ہجری میں ماشاءاللہ ان کو گلافہ خانہ کعبہ کے مبارک دھاگے تحفے میں دیے جا رہا ہے ماشاءاللہ کیا بات ہے کبر میں لے جانے والا تحفہ ہوگی اب یہ تو چلے ایک اور سوال بھی کر لیں اچھا جی حضرت آدم علیہ السلام کتنی زبانیں جانتے تھے اپشن اے سات سو اپشن بی سات ہزار اپشن سی سات لاکھ دیکھیں کون جواب دیں گے جی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد عاشق التاری نیپال سے عاشق بھائی آپ تو نیپال سے بھی آئے ہیں اور نیپال کی ٹوپی بھی ساتھ لائے ہیں یہ نیپال والوں کی جس کو کہنا وہ ٹریڈیشنل ٹوپی ہے جی عاشق بھائی سات لاکھ زبانیں آتی سات لاکھ زبانیں جی بتائیں بھائی اپشن سی ان کا جواب بالکل درست ہے ماشاءاللہ اب ذرا یہاں بھی ایک عشق والی بات کر دوں حضرت آدم کو سات لاکھ زبانیں آتی تھی تو میرے آقا تو حضرت آدم کے بھی آقا ہے نا نبی پاک کے علم کا عالم کیا ہوگا نبی پاک کی معلومات کا ان کی سماعت کا سبحان اللہ ان کے عوج و کمال کا عالم کیا ہوگا سبحان اللہ جناب توفہ دیجئے ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ ہمارے ہیں بہت پیاری مجلس کے نگران بھی آئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ مجلس مدنی چینل آم کرو ماشاءاللہ یہ ہمارے لگمہ موجود ہیں تو آپ نے ان سے پوچھنا چاہیں گے ماشاءاللہ آچھا چلیں تو مائک دیجئے گا اور انجم بھائی ماشاءاللہ موجود ہیں انجم بھائی سے ہم بات کرتے ہیں مگر اس سے پہلے ہم سکور بورڈ لیکھ لیتے ہیں جب تک جی جناب دس نمبر ہیں ہمارے بیرپور خاص والوں کے آٹھ نمبر ہیں لیا والوں کے مدنی چینل آم کرو مجلس اللہ کی رحمت سے مدنی چینل کو گھر گھر پہنچانے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے آئیے پوچھتے ہیں کیا ذہنی آزمائش کا سلسلہ بھی آپ کا اس معاملے میں کوئی ساتھ دیتا ہے جی مائک آپ کا دوسرا لے لیجئے گا جی جی السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ برحمت اللہ زہنی آزمائش مدینہ جی مدینہ الحمدلللہ عبدالحبیب ہمارا جو یہ پروگرام ہے ذہنی آزمائش یہ بہت پرموٹ کرتا ہے الحمدللہ اور ویورشپ بھی بڑھتی ہے اللہ کا کرم ہے الحمدللہ لوگ بہت پسند کرتے ہیں الحمدللہ اور اس طرح کے جو پروگرام میں علم تین بھی حاصل ہوتا ہے اور ماشاءاللہ جذبہ بھی ملتا ہے الحمدللہ میں نے دیکھا ہے آپ لوگ ایک اور یونیک کام یہ کرتے ہیں ماشاءاللہ کہ ایک تو چلے چینل پر لوگ مدنی چینل دیکھتے ہیں آپ چینل کے علاوہ بھی لوگوں کو کئی بقامات پر مدنی چینل دکھا رہے ہوتے ہیں کبھی ریلوے سٹیشن پر تو ٹرینوں کے اندر تو بسوں کے اندر اجتماعات کے اندر آپ نے سٹالز لگائے ہوئے ہوتے ہیں تو تھوڑا سا بتائیں کہ کیا کیا طریقے سے مدنی چینل کو آپ لوگ پروگرام کر رہے ہوتے ہیں وہاں کوشش ہوتی ہے مختلف سٹیشنز ہیں اس کے علاوہ ہمارا الحمدللہ یہ ٹرانسپورٹ جو ڈپارٹ ہے ہمارا اس کے ساتھ مل کر مختلف بس سرویسز میں جہاں ٹیب لگے ہوتے ہیں اس میں بھی الحمدللہ اپنا ڈیٹا دیتے ہیں مدنی چینل کے پروگرامز دیتے ہیں وہاں بھی لوگ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ اب آپ بہت سارے پاکستان کے بس سرویسز کے اندر جاں نورملی ٹی وی آگے لگا ہوتا ہے لوگ فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ سرچ کریں گے تو انشاءاللہ مدنی چینل کے پروگرامز وہاں بھی ملیں گے ناتے وہاں پر مل جاتی ہیں بلکہ مجھے تو یاد ہے کہ ہم ایمیریٹس ایرلائن میں جب جاتے تھے تو ایمیریٹس ایرلائن میں بھی کچھ عرصے تک مدنی چینل کے پروگرامز چلتے رہے تو بہرحال بہت شاندار کاوش ہے لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے انٹرنیٹ کے ذریعے الحمدللہ ہماری اپلیکیشن ہے مدنی چینل اردو میں انگلیش میں بنگلہ میں تینوں لینگویڈیز میں دیکھا جا سکتا ہے الحمدللہ کیڈز مدنی چینل کی بہت زیادہ ویورشپ ہے تو یہ ہمارے ویورز جو ہیں یہ اس کو اس انداز میں پرموٹ کر سکتے ہیں ہمارے شارٹ کلپس آتے ہیں تو اس کو الحمدللہ اپنے ویورشپ گروپس میں کمیونٹی میں اپنے چینل میں اس کا ڈیٹا شیئر کر سکتے ہیں الحمدللہ تاکہ لوگوں تک زیادہ سے زیادہ مدنی چینل کا ڈیٹا پہنچے لوگ دیکھیں گے تو اللہ کی رحمت سکرین پر آئیں گے ماشاءاللہ تو جب آپ آپ بھی ہمارا ساتھ دیجئے وہ مدنی چینل جو آپ کو گھر بیٹھے علم دین عطا کر رہا ہے بہت کچھ سکھا رہا ہے تو آئیے مدنی چینل کو عام کرنے والے بنیں اور آپ کو بتائیں جو مدنی چینل کا ساتھ دیتا ہے مدنی چینل کو عام کرتا ہے پیرو مرشد امیر علیہ سنت نے اللہ کے ولی نے کتنی پیاری دعا دی ہے مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے اتارکار اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار تو عام کیجئے اور یہ انشاءاللہ برکتیں حاصل کیجئے ناظرین چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے عشق کے بول ماشاءاللہ اب دونوں ٹیموں سے اشار ہم سننے ہیں اور دیکھیں کہ جناب کون اشار کو درست سناتا ہے لئیہ والوں سے کریں گے پہلا سوال دھوم ذروں میں انشمس کی پڑ جاتی ہے دھوم ذروں میں آنا شمس کی پڑ جاتی جس طرف سے ہے گزر چاند ہمارا کرتا جس طرف سے ہے گزر چاند ہمارا کرتا جواب درست دے دیا ہے آہا کیا خوب تھا گر حاضرے در ہوتا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آہا کیا خوب تھا اگر حاضرے در ہوتا میں ان کے سائے کے تلے چین سے سویا کرتا ان کے سائے کے تلے چین سے سویا کرتا جواب درست دے دیا ہے آہا کیا خوب تھا گر تھا سیزے در ہوتا ہے آہا کیا خوب تھا گر تھا سیزے در ہوتا ہے ان کے سائے کے تلے چین سے سویا کرتا ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان ان کی پاکی کا بیان ان کی پاکی کا قرآن کرتا ہے بیان آیا اے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہلِ بیان ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان آیا اے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہلِ بیان ترز میں سنیں گے مغدر ایک شیر کو سمجھئے کہ قرآنِ پاک جن کی پاکی کا بیان کچھ آیتیں ہیں جو اہلِ بیعت کی پاکی کے لیے بیان کی گئی ہیں ان کی پاک و صاف اور کس قدر وہ بلند مرتبہ ہیں اس لیے ان آیتوں کو آیتیں آیائے تطہیر کہا جاتا ہے تو سبحان اللہ کیا خوبصورت بات مران حسن عزاق خان صاحب لکھتے ہیں کہ ذرا سوچو یہ کون سی ہستیاں ہیں کہ جن کی پاکی کا اعلان قرآن مجید میں ہو رہا ہے اُن کی پاکی کا خدای نے پاک کر کر آیتیں آیائے تطہیر سے ظاہر ہے سبحان اللہ اہلِ بیعت کیا بات ہے کیا بات ہے کس زباں سے ہو بیان عز و شان اہلِ بیعت چلدی کریں سیکنڈ ختم ہو گئے اللہ کس زباں سے ہو بیان عز و شان اہلِ بیعت مدہہ گوئے مصطفیہ ہے مدہہ خان اہلِ بیعت غلطی ہو گئی ہے جناب اب باری ہے لئیہ والوں کی خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا جواب درست دے دیا ہے خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا اب اس شیر کی خوبصورتی بھی سمجھیں کیا بات ہے خاندانِ آلہ حضرت کی جب بندہ گرتا ہے نا تو کوئی اس کو ہاتھ پکڑنے والا چاہیے کوئی دستگیر کس کو کہتے ہاتھ کو پکڑنے والا تو اے نبی پاک علیہ السلام پیارے آقا جب میں گرتے گرتے آپ کا نام لیتا ہوں نا تو اللہ تعالی کی رحمت میرا ہاتھ پکڑ لیتی ہے کیا بات ہے خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا سبحان اللہ اب باری ہے میر پرخاص والوں کی گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا اب یہ شیر بھی ذرا دیکھئے شائری کی دنیا کا شہکار شیر ہے چار لفظ ہیں کیا چار بار لفظ کیا کو استعمال کیا اور چاروں بار الگ استعمال کیا کیا یعنی جب نبی پاک کی رحمت ہوگی شفاعت ہوگی اللہ پاک کی خاص انعیت ہوگی قیامت کے دن تو کیا ہوگا کہ جو ہم نے گناہ کیے ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ وہ گناہ نیکیوں سے بدل دیے جائیں گے تو ہوگا کیا کہ جو کیا ہوگا یعنی گناہ کیے ہوں گے وہ بے کیے ہو جائیں گے ڈیلیٹ کر دیے جائیں گے کیا بغیر کیا یعنی جو تم نے کیا وہ ختم کر دیا گیا اور جو نہیں کیا ہے نیکیاں تو کی نہیں ہیں لیکن وہ بغیر کیا وہ کیا ہو جائیں گے یعنی وہ بان لیے جائیں گے وہ گناہ ہی نیکیوں سے بدل دیے جائیں گے یعنی آپ اس شیر کو جتنا سوچیں گے جتنا اس کی ڈیپت میں جائیں گے نا ایمان تازہ ہو جائے گا گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا کیا بے بے کیا بے کیا کیا ہوگا چوتھا سوال کریں گے ہم لئیہ والوں سے ہدائی کے بخشش میں لفظ حا حلوے والی جو حا ہے شروع اس سے کتنے کلام شروع ہوتے ہیں ہاں 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 جلدی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں سے دو آتے ہیں کلام اچھا اس میں سے کوئی ایک کلام مغش ہے ہاں جیو او شہن شاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھو چکے کعبہ کا کعبہ دیکھو اچھا بھی آتے ہیں چلیں برحال جواب آپ نے درست دے دیا ہے ہدائی کے بخشش میں لفظ حا سے دو اشار آتے ہیں حا سے دو کلام شروع ہوتے ہیں اشار تو بہت سارے آتے ہیں کلام شروع ہوتے ہیں ہاں جیو آؤ شہن شاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبہ کا کعبہ دیکھو ہاں جیو آشگل شاہ کا کب روزہ دیکھو ہاں جیو آشگل شاہ کعبہ تو دیکھو چکے کعبہ کا کعبہ دیکھو ہدائی کے بخشش میں لفظ با سے شروع ہونے والے کلاموں کی تعداد بتائیں با سے کتنے کلام شروع ہوتے ہیں اور ان میں سے پھر کوئی ایک شیر بھی سنانا ہے با سے آٹھ مرتبہ آٹھ مرتبہ آٹھ مرتبہ شیر بھی سٹائیں گے بینی سوانی صبح میں تھنڈک جگر کی ہے کلیا کلی دلو کی یہوا کس سحر کی آٹھ کلام ایسے ہیں جو لفظ با سے شروع ہوتے ہیں اور ایک کلام کتنا خوبصورت ہے بینی سوانی صبحوں میں تھنڈک جگر کی ہے کلیاں کھلیں دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے جواب درست دے دیا ہے بینی سوانی صبحوں میں تھنڈک جگر کی ہے بینی سوانی صبحوں میں تھنڈک جگر کی ہے جناب آخری شیر ہے اس مقابلے کا سکرین پر دکھایا جائے گا پہلی لائن کے بعد دوسری لائن کیا درست لکھی ہوئی ہے آپ نے اس کو تبدیل کرنا ہے آئیے دیکھیں سکرین پر لائیہ والوں کے لیے کونسا شیر ہے خاکے پامال غریبوں کا نہ کیوں زندہ کرے اب بتائیے کہ درست شیر کیا ہے نیچے والی لائن کیا درست ہے یا غلط ہے یہ بھی آپ ہی بتائیں گے اور اگر غلط ہے تو ٹھیک کر کے دیجئے یہ شیر غلط ہے اچھا جائے درست کیا ہے خاکے پامال غریبوں کو نہ کیوں زندہ کرے اور گر نعمت بھی کسی اور سے پائی ہو جی بتائیے جناب کیا درست ہے دیکھتے ہیں سکرین پر کیا درست ہے جس کے دامن کی ہوا بادے مسیحائی ہو غلط ہی ہو گئی ہے جناب لائیہ والوں سے درست کرنا تھا مگر درست کرنا پائے اب باری برپرخاص والوں سے ہے جناب دکھائیے شیر جی آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو جس کے دامن کی ہوا بادے مسیحائی ہو پہلی لائن کے بعد کیا دوسری لائن درست ہے یا آپ نے خود درست کرنی ہے یہ درست نہیں ہے شیر اچھا تو درست کر دیں جناب آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو کیا خوبصورت التجا ہے جواب انہوں نے درست دے دیا جناب آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو اے جانے جہاں کیا خوبصورت کلام لکھتے ہیں مولانا حصر نظر خان صاحب شہن شاہ شخن کہلاتے ہیں اسی کلام کا مقتہ کون سنائے گا بند جب خوابِ اجل سے ہو حسن کی آنکھیں ہیں انشاءاللہ عزوجل یہ مقتہ بھی سنیں گے ابھی پچھلا سوال جو میں نے کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ زکاة کب فرض ہوئی اور میں نے مدنی چنل کے ناظرین اس کا جواب دیا تھا نو سنہ ہجری لیکن وہ غلطی ہو گئی تھی اس کا صحیح جواب جو پہلے دیا گیا تھا دو سنہ ہجری وہی درست ہے اب چلتے ہیں ان کا توفہ بھی تو بنتا ہے نا انشاءاللہ نو والے سے واپس نہیں لیتے ان سے کافلہ لے لے مدنی کافلہ اور دو والے کو توفہ دے دیں انشاءاللہ ان کو بھی ہم دے دیں گے عبداللوی بے دوبارہ شیئر ریپیٹ کرتے ہیں بند جب خوابِ اجل سے ہوں حسن کی آنکھیں آپ نے تو وہی والا کام کر دیا جو ہم شیر الٹا آ کے پیشے کر دیتے ہیں اسکرین پر آپ نے بھی آ کے پیشے کر دیا یہ درست نہیں ہے جناب چلیں اگلے بھائی چلیں صحیح ہو گیا یاد آگیا چلیں یاد آگیا دے 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 یہ پہلے شاید وہ خود ہی غلط کر کے درست تو نہیں کر رہے بھائی چلیں بند جب خوابِ اجل سے ہوں حسن کی آنکھیں پھر تو اس کی نظروں اس کی نظروں میں تیرا جلوائے زبائی ہو اب دیکھیں شیر تو میں نے صحیح پڑھا ہے پھر توفہ تو مجھے بلنا چاہیے اب توفہ آپ کو دے دیتے ہیں آپ تین دن مدنی کافلے کی تاریخ بھی ساتھ دے دیں انشاءاللہ ٹھیک ہے اب اگلے شیر کی طرف چلیں گے بنقبت اہلِ بیت بھی اس آج پوچھی گئی تو بنقبت اہلِ بیت کا بڑا پیارا شیر ہے ان کے گھر میں بے اجازت جبریل آتے نہیں کون سنائیں گے اور جو صحیح جواب دے گا انشاءاللہ ان کو ہدای کے بخشش توفے میں دی جائے ماشاءاللہ یہ دو ہجری والے بھائی آگے آجائیں چلیں آپ کے لئے توفہ ماشاءاللہ مسجد نبوی کے کالین کا حصہ بھی ہے اس میں اور ماشاءاللہ کئی مجموعوں کئی تبرکات والا پانی بھی ہے ماشاءاللہ آپ کی شاید دلہ داری بھی ہوئے تو اس کے لئے معذرت آپ نے صحیح جواب دیا تھا ماشاءاللہ سلیں جواب ان کے گھر میں بے اجازت جبریل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہلِ بیت قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہلِ بیت آج میں میرپوخاص کی ٹیم کی سپورٹ کے لئے آئے محمد عابدت باری ماشاءاللہ چلیں بھائی عابد بھائی کا جواب بھی درست ہو گیا ہے ان کو ہدای کے بخشش طوفے میں دی جارہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلیں جنب تو ہائف بھی بٹ رہے ہیں اشار بھی سن رہے ہیں ایک بار پھر دیکھتے ہیں ہمارا سکور بورٹ ہمیں کیا بتا رہا ہے ناظرین آپ کالز بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ کچھ دیر بعد آپ کی کالز بھی شامل کریں گے جی جی سکور بورٹ بتائیے اور پھر دو کالز بھی دے دیجئے جناب اٹھارہ نمبر میرپوخاص سولہ نمبر ہے لئیہ کے اگلا سیگمنٹ اقائد اسلام سے متعلق ہے اس کی طرف چلیں گے مگر پہلے کچھ کالز لیتے ہیں جی مجھے آپ کو پرگام ذہنی ازمائش بہت اچھا لگتا ہے ذہنی ازمائش کا سیگمنٹ آخر درست کیا ہے بہت کمال کا ہے اور آپ کا سٹیٹ بھی بہت اچھا ہے ماشاءاللہ کیا بات ہے یہ منچن آباد ہے کہاں پر یہ کال سے ہی پتا چلتا ہے کہ پاکستان میں کوئی منچن آباد بھی ہے چلیں بہرالالہ اس منی کو بھی سلامت رکھے اور بہت شکریہ آپ نے ہماری اصلاف ذائقی ایک اور کال دے دیں چلیں بھائی بیسٹ آف لگ چلیں بھائی تیم لیا بیسٹ آف لگ اب بچوں کے لیے اور مضبوطی سے تیاری کریں چلیں جناب چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آخر درست کیا ہے جناب اقائد اسلام بنیادی اقائد سے مطالق یہ ہم نے سیگمنٹ بہت کچھ سوچ کر شروع کیا ہے ہمارے بچوں کو آنے والی نسلوں کو نیو جنریشن کو بہت ساری چیزوں میں معلومات کی کمی رہتی ہے یہ ہماری بنیاد ہے ہمیں اس پر بہت توجہ سے یہ سیگمنٹ دیکھا کریں اور اس کے پھر اپنے پاس انشاءاللہ کلپس بھی محفوظ رکھئے گا لیا کے اسلامی بھائی یہ سوال ہے اللہ پاک کے ایک ہونے سے متعلق اسلام کا کیا عقیدہ ہے سیکنڈز کم ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی وحد اکیلا ہے رب اور معبود برحقوں میں کوئی اس کا شریک نہیں وہ یکتہ ہے اپنے افوال میں تمام پیدا کردہ اشیاء کو تنہا اسی نے بنایا اپنی ذات میں اس کا قسیم یعنی ہم مثل نہیں ہے اور اپنی صفات میں کوئی اس کا شبیہ نہیں ذات و صفات میں وحد و یکتہ مگر عدد سے گنتی و شمار میں آسکے اور ہم ثانیوں جس سے لاغ سکے تو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اس کی ذات و صفات میں شریک کا وجود محض انسانی محض انسانی وہم کا اختراع اجاد ہے یعنی کہ ایسی بات ہے جس انسانی وہم نے گھڑا ہے سبحان اللہ ذرا غور سے دوبارہ سن لیں اللہ پاک واحد ہے اکیلا ہے رب اور معبود برحق ہونے میں کوئی اس کا شریک نہیں وہ یکتہ ہے اپنے افعال میں تمام پیدا کردہ اشیاء کو تنہا اسی نے بنایا ہے وہ اکیلا ہے اپنی ذات میں کوئی اس کا قسین یعنی ہم مثل نہیں ہے اپنی صفات میں کوئی اس کا شبی نہیں ہے ذات و صفات میں یکتہ ہو واحد مگر نہ عدد سے کہ شمار و گنتی میں آسکے اور کوئی اس کا ہم ثانی و جنس کہلا سکے تو اللہ کے ساتھ اس کی ذات و صفات میں شریک کا وجود محض وہم انسانی کی ایک ایجاد ہے یعنی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے جواب بالکل درست دے دیا ہے بھی پور خاص والوں سے سوال ہے عقیدہ توحید سے متعلق قرآن پاک کیا ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن اللہ تبرک اللہ قرآن پاک میں شاتھ ہماتا ہے ترجمہ آپ نے تھوڑی سی آیت پر غلطی کی ہے ٹھیک ہے میں پڑھ دوں گا دوبارہ اب ترجمہ سنائیں ترجمہ کیا انہوں نے اللہ پاک کے لئے سے شرک رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ اللہ کی طرح بنا لیا ان کا اور اس کا بنانا ایک سا معلوم ہوا اور اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے اور بنانے والا ہے اور تم فرماؤ اللہ تعالیٰ قدرت والا اور بنانے والا ہے اور وہ اکیلا سب پر غالب ہے اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا قَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَا الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ قُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْكَهَارِ ترجمہ ایک انزل ایمان کیا اللہ کے لیے ایسے شریک ٹھہرائے ہیں جنہوں نے اللہ کی طرح کچھ بنایا تو انہیں ان کا اور اس کا بنانا ایک سا معلوم ہوا تم فرماؤ اللہ ہر چیز کا بنانے والا ہے اور وہ اکیلا سب پر غالب ہے جواب ان کا درست ہے سبحان اللہ ذرا زور سے کہیے نا سبحان اللہ عقیدہ توحید سے متعلق کوئی حدیث بیان کیجئے حضور اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص اس بات کی صدقے دل سے گوی دے کہ اللہ عز وآل کے سوا کوئی معبود نہیں اور ذات و صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں اور بے شک حضرت محمد مصطفی صل اللہ علیہ وسلم اللہ کے کامل بندے اور خاص رسول ہیں اور بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اور رسول ہیں اس کا ایک کلمہ ہے جو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرف الکا کیا گیا ہے اور اس کی طرف روح ہے جنت دوزک ہا کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا اگرچ اس سے پہلے عمل اس کے کچھ بھی ہوں حضرت عبادہ بن ثامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو اس بات کی صدق دل سے گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ یقتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور بے شک محمد صل اللہ علیہ وسلم اس کے کامل بندے اور رسول ہیں اور بے شک عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اور اس کے رسول ہیں اور اس کا ایک کلمہ ہے جو مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف القا کیا گیا اور اس کی طرف سے روح ہیں اور جنت تو دوزق حق ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا خواہ اس سے قبل اس کے عمل کچھ بھی ہوں تو پتا چلا کہ مضبوط عقیدہ ہونا کلئر کانسپٹ ہونا توحید کا زبردست یقین ہونا یہ انشاءاللہ جنت میں داخلے کا سبب بنے گا جواب درست دے دیا ہے قرآن پاک کی روشنی میں عقیدہ توحید کی کچھ اور بھی وضاحت فرمائے اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کا کوئی شرک نہیں ہے جیسا کہ نہ ذات میں لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی بیعت کے لئے مگر کہتا ہے اور نہ احکام میں جیسا کہ لا يشرکو فی حکمی احدا اس کے حکم میں وہ اپنے حکم میں کسی کو شرک نہیں کرتا نہ سلطلت میں جیسا کہ لم یکن لہو شرکن فی الملک یعنی کہ وہ اپنے بادشاہی میں اس کا کوئی شرک نہیں اور نہ افعال میں جیسا کہ حل من خالقن گیر لا کیا اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی خالق ہے اور نہ احکام میں اس کا کوئی شرک ہے جس طرح اس کی ذات اور اور ذاتوں کے مشابہ نہیں یوں ہی اس کی صفات بھی صفات مخلوق کے مماسل نہیں کیا شاندار بات ہے اللہ وحدہ لا شریک پر ہمیں ہمارا ایمان بھی ہے اس کے ایک ہونے پر ایمان ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور جو کانسپٹ آج ہم نے سمجھا توحید کے بارے میں ہمیں سمجھنا ہے جواب بالکل درست دے دیا ہے ہمیں جناب یہ سیکمنٹ بھی کمپلیٹ ہو گیا آخر درست کیا ہے ایک اور انشاءاللہ ہم خوشکبری دے رہے ہیں کہ اگلے چند سلسلوں کے بعد ہمیں امید ہے کہ اس سیکمنٹ میں بالخصوص ہم انشاءاللہ قبلہ مفتی قاسم صاحب کے بھی کچھ کلپ شامل کریں گے ان سے کچھ سوالات پوچھے جائیں گے اور وہ ہماری رہنمائی فرمائیں گے تو آنے والے سلسلوں میں اپ کمنگ انشاءاللہ یہ بھی ہمیں اللہ نے چاہا تو برکت ملے گی آئیے ناظرین پھر چلتے ہیں سکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمارا سکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے جناب تین سیکمنٹ کپلیٹ ہو گئے ہیں اور بائیس نمبر ہیں میرپور خاص کے بیس نمبر ہیں لئیہ والوں کے اب چلیں گے نبی پاک کی پیاری پیاری باتوں کی طرف نام ہے سیکمنٹ کا گلدستہ حدیث اللہ اللہ حضور کی باتیں ہائے مرحبا رنگ و نور کی باتیں اللہ اللہ حضور کی باتیں مرحبا رنگ و نور کی باتیں تین چاند جین سے بلائے تین چاند جین سے زیان 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 لے رہی ہوتی ہے کسی کے واری واری ہو رہے ہوتے ہیں تو یہاں چاند جن کی بلائیں لیتا ہے شیر یہ تھا لیکن لوگ چکے کنفیوز ہوتے ہیں تو آسان یہی ہے میرے آقا تو وہ ہیں کہ چاند بھی جن سے برکتیں لے رہا ہوتا ہے چاند کی روشنی بھی نبی پاک کے دم قدم سے حال حضرت کہتے ہیں یہ جو مہرو ماں پہ ہے اطلاق آتا نور کا بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا تو بہرحال آئیے نبی پاک کی خوبصورت باتیں ہیں نبی پاک کی پیاری حدیثیں لیہ والوں سے سوال ہوگا سکرین پر ہو سکتا ہے آپ کو عربی مطن بتا دیا جائے تو ترجمہ بتائیں گے آپ حوالہ بتائیں گے ہو سکتا ہے آپ کو حوالہ بتا دیا جائے تو آپ کو عربی مطن اور ترجمہ بتانا ہوگا لیہ والوں کو بتائیے جناب گلدست ہے حدیث میں کیا سوال ہونے جا رہا ہے بخاری شریف کی دوسری جلد ہے ایک سو چھبیس نمبر صفحہ ہے حدیث نمبر دو آزار چار سو بیالیس ہے حدیث عربی میں بھی سنائیے اور اس کا ترجمہ بھی سنائیے کیا بات ہے جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من فرج عن مسلم قربتا من فرج من فرج مسلم ان قربتا فرج اللہ عنہ قربتا من قربات یوم القیامہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کسی مسلمان کی پریشانی تکلیف دور کرے اللہ عز و جل قیامت کی تکالیف میں سے اس کی تکلیف دور فرمائے یہ حدیث کی آپ چاہیں تو پکچر بھی لے لیں ایک خوبصورت حدیث ریفرنس کے ساتھ آپ کے پاس آ جائے گی اور یہ حدیث یقین کریں ناظرین زندگی گزارنے کے لئے بڑی کمال کی ہے ہم مسلمانوں کی تکلیف دور کریں اللہ ہماری تکلیفیں دنیا اور آخرت کی دور فرمائے گا قیامت کی تکلیف دور ہو جائے تو اور کیا چاہیے تو کوشش کریں کہ اپنی لائف میں لوگوں کی تکلیفیں دور کریں تکلیفیں پیدا نہ کریں جواب درست دے دیا ہے جناب بیرپور خاص والوں کی باری ہے جناب بتائیے سکرین پر کیا ہے جو انہوں نے بتانا ہے جناب عربی کی حدیث آگئی ہے ترجبہ بھی بتانا ہے اور اس کا ریفرنس نمبر حدیث کہاں پر موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلمان وہ جس کے ہاتھ اور پاؤں سے دوسرا مسلمان سلامت رہے یہ حدیث پاک بقاری شریف کی ہے جلد ایک ہے صفہ نمبر صفہ نمبر سولہ ہے اور حدیث نمبر جو ہے یہ تیرہ ہے حدیث نمبر میں کچھ قریب تو پہنچ گئے ہیں لیکن نمبر میں تھوڑی سی غلطی ہے حدیث نمبر یہ گیارہ ہے صفہ نمبر ایک ہے صفہ نمبر سولہ ہے جلد نمبر ایک ہے ترجمہ آپ نے صحیح پڑھ دیا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں جواب آپ کا درست مان رہے لیکن جناب یہ حدیث بھی دیکھیں ناظرین کاش ہماری زبان سے ہمارے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں جواب درست دے دیا ہے جناب لئیہ والوں کی باری ہے بتائیے جناب انہوں نے کیا بتانا ہے ان کو ترجمہ بتا دیا ہے عربی مطن سنائیں گے اور حدیث نمبر بھی بتائیں گے نبی پاک کی پیاری پیاری باتیں سنتے جائیے اور عمل کرنے کی نیت بھی کرتے جائیے اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صلی العشاء فی جماعتین فکا انما کام نصف اللیلی من صلی صبح فی جماعتین فکا انما صلی اللہ لیلہ کل لہو فرمانے اور یہ حدیث پاک مسلم شریف صفحہ دو سو اٹھانون اور حدیث نمبر حدیث نمبر انتالیس سو اٹھانوے انتالیس سو اٹھانوے چلیں حدیث نمبر میں آپ کو غلطی ہو گئی ہے چودہ سو اکانوے حدیث نمبر ہے صفحہ نمبر آپ نے ٹھیک بتا دیا ہے مگر حدیث کتنی پیاری ناظرین جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اس نے آدھی رات قیام کیا اور جو فجر جماعت سے پڑھے گئے اس نے پوری رات قیام کیا یعنی ساری رات عبادت کی اللہ کرے کہ دونوں جماعتیں ہم پابندی سے پڑھیں اس کی شرح بھی بیان کر دیتا ہوں تاکہ مزید شوق پیدا ہو جائے شرح حدیث اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں نمبر ایک ایک یہ کہ عشاء کی باجماعت نماز کا ثواب آدھی رات کی عبادت کے برابر ہے اور فجر کی باجماعت نماز کا ثواب باقی آدھی رات کی عبادت کے برابر ہے اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ عشاء کی جماعت کا ثواب آدھی رات کے برابر ہے اور فجر کی جماعت کا ثواب ساری رات کی عبادت کے برابر ہے کیونکہ یہ یعنی فجر کی جماعت عشاء کی جماعت سے زیادہ نفس پر بھاری ہے پہلا مانا زیادہ قبی اور مضبوط ہے یعنی دونوں نمازیں ملا کے اگر عشاء کے وقت میں عشاء جماعت سے پڑھ لیں فجر بھی پڑھ لیں تو پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے اللہ پاک ہم سب کو تکبیر اولا کے ساتھ با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جواب درست دے دیا ہے جناب اب میر پور خاص والوں کی باری ہے چوتھی حدیث انہوں نے سنانی ہے بتائیے کیا بتانا ہے من دلہ علا خیر فلہو مثل اجر فاعلیہ اجری فاعلیہ من دلہ علا خیر فلہو مثل اجری فاعلیہ ترجمہ بھی بتائیں گے اور اس کی اس کا بکیا نام ہے ریفرنس بھی بتائیں گے جانا اب یہ بھی حدیث بڑی کمال کی ہے ماشاءاللہ ہماری مجلس نے حدیث بڑی کمال کی حدیث تو ساری کمال کی ہیں مگر شارٹ ان سویٹ اور بیوٹیفل میسیج ہمیں مل رہا ہے اللہ کرے کہ یہ چاروں حدیثیں بھی ہم نوٹ کرتے جائیں اور پھر اس پر سے عمل کرنے کی نیت کرتے جائیں تو سینی آزمائش آگے بڑھتا جائے گا ہماری ذات میں کتنی بہتری آنے لگ جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جس نے کسی کو نیکی گامبر دعوت دی رہنمائی کی تو اس کے لیے اس نیکی کرنے حالے کی اتنا ہی عمل ہے جتنا اس نیکی کرنے حالے کو سبحان اللہ اور یہ حدیث پاک امام مسلم کی مسلم شریف کی حدیث پاک ہے اور یہ جلد 809 صفحہ نمبر ہے اور جو حدیث نمبر ہے وہ 4899 4899 حدیث نمبر 809 صفحہ نمبر مسلم شریف کی حدیث جو شخص کسی کو نیکی کا راستہ بتائے گا تو اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ اس نیکی کرنے والے کو یعنی نیکی کرنے والا کرانے والا بتانے والا مشورہ دینے والا سب ثواب کے مستحق ہیں مبارکو ان دعوت اسلامی والوں کو ان اسلامی بھائیوں کو اسلامی بہنوں کو جو درس دیتے ہیں بیان کرتے ہیں اسلامی بھائی مدنی کافلوں میں جاتے ہیں سنتیں بتاتے ہیں کوئی بھی عمل کر لے گا اس کو تو ثواب ملے گا بتانے والے کو راستہ دکھانے والے کو بھی ثواب ملے گا پھر دینی کاموں میں سستی کیسی آئیے مل کر دعوت اسلامی کے ساتھ خوم نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتے ہیں جواب بالکل درست دے دیا ہے کیا بات ہے میرے آقا کی خوبصورت باتوں کی جناب حدیث پاک کا گلدستہ بھی کمپلیٹ ہوا اب جناب ایک بار سکور بورٹ دیکھتے ہیں 26 نمبر ہیں میرپور خاص والوں کے 24 نمبر ہیں لئیہ والوں کے اب دونوں ڈیموں سے گزارش ہے آگے تشریف لائیے ناتخواہ اسلام ہے بھی تشریف لائیں گے ہم نیک آمال کا جائزہ بھی لیں گے اور پیاری پیاری نات بھی سنیں گے آپ کی کالز بھی لیں گے جناب اور پھر سلسلے کو لے کر آگے چلیں گے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھی اچھی نیتیں کی پانچوں نمازیں با جماعت ادا کی ہر نماز سے قبل نماز کی دعوت دی رات میں سور ملک پڑھیا سن لی ہر نماز کے بعد آیت القرصی تذبیع فاطمہ سور اخلاص پڑھی کنزل ایمان سے تین آیات یا سراط الجنان سے دو صفحات بہا ترجمہ و تفریر پڑھی یا سن لیے شجرے کے کچھ نہ کچھ عورات پڑھے تین سو تیرہ بار درو شریف پڑھے آنکھوں کو گناہوں سے بچایا کانوں کو گناہوں سے بچایا حضور نظری سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھی بارہ منٹ مکتبت المدینہ کی اسلاحی کتاب پڑھی ازان و اقامت کا جواب دیا غصے کا علاج کیا اپنا جائزہ کیا اپنے نگران کی اطاعت کی آپ اور جی کہہ کر بات کی مدرست المدینہ بالغان میں پڑھایا پڑھایا عشاء کی جماعت سے دو گھنٹے میں گھر پہنچ گئے دو گھنٹے دینی کاموں پر صرف کیے فجر کے لیے جگایا دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچے گھر درس ہوا مسجد درس دیا یا سنا سنت کے مطابق لباس پہنا ظلفے رکھنے کی سنت پر عمل ہے ایک مجھ داڑی ہے گناہ ہونے کی صورت میں فوراں توبہ کی سنت کے مطابق کھانا کھایا مسلمانوں کو سلام کیا کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا زہر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی تحجد یا صلات اللیل پڑی حوابین یا عشاء کو چاش پڑی عصر یا عشاء کی سنت قبلیہ پڑی بارہ دینی کاموں میں سے ایک دینی کام کی ترغیب دلائی دوسروں سے مانگ کر چیزیں استعمال تو نہیں کی جھوٹ غیبت اور چگلی سے بچے کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھا ذاتی دوستی تو نہیں کی وقت پر کرز ادا کر دیا آجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی تائید دل نہ کرے صفائی اور سلیکے کا خیال لکھا مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی بعد فجر تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت کی کچھ نہ کچھ جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑی چوک درس دیا یا سنا والدین اور پیرو مرشد کو عصال سواب کیا اسراف سے بچے ٹریفک قوانین کی پابندی کی اور تنظیمی طریقے کار کے مطابق مسئلہ حل کیا زبان کے گناہوں سے بچے حضور باتوں سے بچے مزاق مسخری دنس دلازاری اور کہکہ لگانے سے بچے امامہ شریف باندھا ماں باپ کا عدب کیا اللہ کریم ہم سب کو نیک عمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین و جاہِ النبی الامین صل اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ ماشاءاللہ نیک عمال روز دیکھ لیا کریں اس کا جائزہ لے لیا کریں دیکھنے سے بھی خیال آتا ہے کہ یہ والی نیکی تو رہ گئی یہ والا کام رہ گیا اللہ کرے کہ ہمیں نیک عمال پر عمل کرنے کا جذبہ مل جائے آئیے چلتے ہیں انشاءاللہ ناشریف کی طرف صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم محمد امن عرش پہ تازہ چھے چھا اور فرش پہ تربان کیا بات ہے عرش پہ تازہ چھے چھا اور فرش پہ تربان کان جدر لگائیں گے کان جدر لگائیں گے تیری بھی داستان میں پڑی گئے سلسلے علا نبی صلی علی محمد اب میری نگاہوں پہ چچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں پہ چچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں پہ چچتا نہیں کوئی جیسے میرے سر کا بھلو ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سر کا بھلو ایسا نہیں کوئی ارہاں پہ نظر کوئی ایسا نہ ملے گا ارے بندے تو بہت بہت جائیں گے ارہاں پہ نا ملے گا تاریت اگر دو بھلے گی گانی محمد ارہاں تو بڑی چیز ہے سایاں نہ ملے گا جیسے میرے سر کا ہے بولو ایسا ہی کوئی نہیں کوئی جیسے سیرے سرکار ایسا ہی کوئی مکچ مقدر شاہ 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 مکمور اکیم کلمت بری اپ روک اور سمزال نزال جی دنوں کے بیزا تیری سیرے چھٹا لبا سرکا اس سورت نورت میں جانا چھکے جانے جہانا سچ آت ست رب تینے شانہ شانہ اور جس شانت تو شانہ سب بڑیاں سبحان اللہ معاج ملکہ مسانک سما کھ اک ملکہ اکھتے نگر علی گتے تیری سنا اور مشتاہ کے آمی کتے جانڑیاں جیسے سیرے سر کار ہے والا ایسا نگی کوئی زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے جنین و چنین تمہارے لیے بنے دو جماں تمہارے لیے لہنے زبان تمہارے لیے بطن میں تمہارے لیے ہمائے یاہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے تمہاری چماری تمہاری تمہاری جھلک تمہاری بہاری زمین و فلک سمک سمک میں سکن شاں تمہارے لیے یہ تورک جا سے پیرے سفیہ کے عشق اللہ بھی دور رہا جیہاں سے ورہا ویسال میں لائے رکھا یہ شاہ تمہارے لئے خلیلوں نہ جیلوں نہ سیلوں سفیلوں سبی سے کمی سے کئی بھی بنی یہ میں خبری خبری یہ خط پھری کہاں سے کہاں سے تمہارے لئے جینا میں جمن جمن میں سمن سمن میں فابن میں دولن میں سلائے میں ایسے میں ایسے میں یہ امنوں کے آن تمہارے لئے سواہو چلے اچھے باغ پھلے وہ پھلے بھلے یہ دن ہوں بھلے نیوا کے تلے تلے سنا میں کھلے رضا کی سواہ تمہارے لئے اشار اشار چارے سے چاہد شیر دیا اور چھپے گھر کو پھیر دیا اور گھر گھر دن کو اسر دیا آئے تابتا تابتا تمہارے لئے جیسے سیرے سرکارا میں بھولو ایسا نہیں کوئی جیسے سیرے سرکارا میں بھولو ایسا ہی 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 تمہارا نام مصیبت میں جبلیا ہوگا تمہارا نام مصیبت میں جبلیا ہوگا ہمارا بگڑا 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 گیا ہوگا گناہ گار پیچار 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 ہوگا کیا بغیر کیا بگیا کیا ہوگا خدا خلق پلوا ہوگا دستگیر ضرور جو گرتے گرتے گراتے نام لے لے ہوگا دکھائی جائے جنرے شرم شرم مان مبی کہ آپ کی خوشی آپ کا ہوگا خدا پاک پیچار پیچار اگلے پچھلے خوشی خدا پاک خوشی ان کی چاہا چاہ ہوگا میں ان کے دل 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 آری وزل مال مال آسے کہ حسن حسیر کا چندت میں اس طرح ہوگا جیسے سیر 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 ہی ایسا سیر ہی کوئی میری کوئی جیسے سیر 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 ہی ایسا سیر ہی کوئی تم سات ہسی آنکھ نے دیکھا نگی کوئی کوئی یہ شان نطافت پھدھ کے سایا نہیں کوئی یہ شان نطافت پھدھ کے سایا نہیں کوئی احساس حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو اپلا پہ تو امبت خزرا نہیں کوئی اپلا پہ تو امبت خزرا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سر کا ہے ایسا سر بھی کوئی سر کی راہ راہ مد مد مگر مد نوازا یہ سچ سچ خال تر سان نکان نکان میری کوئی میری کوئی یہ سچ سچ مجھ جائے سان نکان نکان نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا ایسا کوئی ماشاءاللہ یقیناً جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی کیا بات ہے سبحاناللہ یہ کچھ کالز سلسلے میں شامل کرتے ہیں میرا نام شاہ زمانت تاری ہے میں شاہ پرجانیہ سے عرف کر رہا ہوں ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے عبدالحبیب صاحب آپ سے گزارش ہے کہ مجھے آپ سے ملنے کا بہت شوق ہے میں نے دو دفعہ کراچی اور ایک دفعہ نواب شاہ پروگرام میں شرکت کی تھی مگر آپ سلام کے دوران ہی نکل جاتے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ اب جب سندھ میں پروگرام کریں تو ملنے کا ضرور موقع دیں گے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اور میری یہ خواہش پوری ہوگی اللہ پاک آپ کو میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے آمین اللہ خیرہ آمین آمین مدینہ حضور یہ ارشاد فرمائی کہ آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں آپ صلاة والسلام کے دوران ہی چلے جاتے ہیں بعض وقت کوئی مصروفت ہوتی ہے کیا وجہ ہوتی ہے دیکھیں نومالی تو میں صلاة والسلام پڑھتا ہوں لیکن جب ہم کسی گراؤنڈ میں جاتے ہیں تو وہاں آپ کو ہی پتا ہے کہ حال کیا ہوتا ہے اب ہزاروں لوگوں سے تو ایک اسلام میں نہیں مل سکتا بلکہ بعض وقت تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مجھے نکلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے تو مجھے سکیورٹی کی لوگی کہتے ہیں بھئے آپ صلاة والسلام کے درمیان نکل جائے کریں ورنہ بعد میں ہمارے سٹیج پر پرابلم ہوتی ہے تو بٹا آپ سے بھی گزاریش اور وہ لوگ جو ملنا چاہتے ہیں اب جب بھی ہم آؤٹ ڈور زینی ازمائش کرتے ہیں تو بہت بڑا کراود ہوتا ہے اچھا زینی ازمائش خود جو پرگرام ہے وہ بڑی انرجی مانگتا ہے جب آپ دو گھنٹے بولتے ہیں بعض وقت بڑے بڑے پروگرام ہیں تو تین تین چار چار گھنٹے لائی پروگرام ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے بعد بچتا نہیں انسان کے اندر کتنے زارے لوگوں سے ملاقات کرے تو بیرال آپ کا نمبر ہمارے اسلام بائیوں کے پاس آگیا ہوگا تو اگر آپ ملنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اسی دوران بھی زینی ازمائش جو ہو رہا ہے کراچی میں وہاں جائیں ایک میسیج اور آئے وہاں اور یہ آئے کہ یہ آج ماشاءاللہ آپ کا سیٹ تو بہت اچھا بنا ہوا ہے یہ اپنے جگہ جگہ یہ کوئیسٹین مارک کیوں بنائے میں یہ سوالیہ نشان کیوں ہوئے یہ سوالیہ نشان زیرہ سوالی تو ہوتے ہیں ہمارے پروگرام میں تو یہ سوالات کی ایک طرف سے یہ سمجھے کہ اس کا مارک ہے اور اس کو یہ بتاتا ہے کہ اس سوال و جواب کا پروگرام ہے ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی ماشاءاللہ مدنی چینل کا مقبول عام پروگرام ذہنی آزمائش جاری و ساری ہے عبدالحبیب بھائی آپ سے ایک گزارش ہے کہ ایک سیگمت شامل کیا جائے عقائد اہل سنت رضاک اللہ خیرہ ماشاءاللہ جی بلکل ہمارا ارادہ ہے یہ عقائد اسلام عقائد اہل سنت بھی بسیکلی عقائد اسلامی ہیں تو انشاءاللہ ہم نے کل ذات باری تعالیٰ پر بات کی آج ہم نے توحید پر بات کی تو انشاءاللہ جب یہ سلسلہ آگے جائے گا تو انشاءاللہ بہت سارے عقائد پر بات ہوگی آپ ٹینشن نہ لیں انشاءاللہ اگلی کال دیجئے گا محمد حسن علی علیہ تاریس رولہ سے عرض کر رہا ہوں میں فیضان اونلائن اکیڈمی میں پڑھتا ہوں الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہوئی ذہنی علمائش سیزن 15 شروع ہو گیا اس سلسلے سے ہمیں بہت کچھ سکھنے کے لئے ملتا ہے اللہ پاک اس سلسلے کو ہمیشہ جاری ہو ساری رکھے اللہ پاک مزید برکتے ہیں اور تعالی فرمائے ایک ذکل ہو خوی جائے آمین آمین بہت شکریہ ایک اور کال دیجئے گا ماشاءاللہ سے زینی آزمائی سیزن 15 بہت ہی پیارا چل رہا ہے اس سلسلے کا ہمیں پورا سال ہی انتظار رہتا ہے عبداللہ بی بھائی آپ سے عرض یہ ہے کہ آپ ایک ایسا سیگمنٹ کریں جس میں شہ سے شیئر پڑھیں جیسے اشواق بھائی نے کیا تھا یہ بھی سیگمنٹ شامل کریں اچھا چلیں آپ کا مشورہ نوٹ کر لی آپ آج مشورے دیتے رہی ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں میں مزید کچھ کالز بھی لیتا ہوں دونوں ٹیموں سے گزارش اپنی جگہ تشریف رکھیں اور ہم مقابلے کو لے کر آگے چلتے ہیں آئیے ہم اسکور بورڈ ایک بار پھر دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ جے انشاءاللہ بھی چلتے ہیں میرپور خاص 26 اور لئیہ والے 24 ہیں مکتب تل بدینہ والے کچھ اہم اعلان آج لے کر آئے ہیں کیا لائے ہیں آئیے دیکھتے ہیں سیزن 15 میں مکتب تل مدینہ دے رہا ہے اپنی بارہ کتابوں پر اٹھارہ اور بیس فیصد ڈسکاؤنٹ آپ بھی ان میں سے کوئی کتاب خرید کر ہو سکتے ہیں شامل فائنل کی قرآن دازی میں جس کے وینرز بائیں گے فیضان قرآن ڈیجیٹل پینجے سے شاندار انعامات مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں 0313 1139 278 جی مکتب تل مدینہ کی سپیشل آفر سے فائدہ اٹھائیے ڈسکاؤنٹ بھی لیجئے انعام میں بھی شامل ہو جائیے علم دین بھی سکھیے مکتب تل مدینہ کے نمبرز بھی سکرین پر چلتے رہتے ہیں آپ وہاں بات کر سکتے ہیں جناب چلتے ہیں بہت ہی خوبزورت سیگمنٹ کی طرف اور بڑے یونیک سیگمنٹ کی طرف قرآن پاک میں جن حیوانات کا ذکر ہے ہمارے سیگمنٹ میں ان کے بارے میں نت نئی معلومات حاصل کریں گے آئیے دیکھتے ہیں شروع کرتے ہیں قرآن پاک میں مسکور حیوانات جناب دونوں ٹیموں کو کچھ نمبرز دکھائے جائیں گے وہ نمبرز سکرال کرتے رہیں گے چلتے رہیں گے جب آپ سٹاپ کہیں گے تو وہ رک جائیں گے اور جب رک جائیں گے تو پھر پتا چلے گا کہ اس کے پیچھے کون سے جانور یا کون سے پرندے کی بات ہو رہی ہے دکھائیے نمبرز سکرین پر اور لئیہ والوں کی جب سٹاپ کی آواز آئے تو اسے روک دیجئے گا جی سٹاپ آگیا جناب چار نمبر پہ رک گیا ہے معاملہ کیا ہے چار نمبر کے پیچھے کون سا پرندہ ہے جناب یا کون سا جانور ہے اللہ اکبر یہ تو جناب کچھ زیادہ ہی خطرناک آگیا ہے جی مچھر ہے نام بھی اس پر لکھ بھی دیا کریں تو لکھ بھی دیا کریں تاکہ اور کلیر ہو جائے کرے گا تو مچھر کے بارے میں سوال بھی اسکرین پر ہی بتا دیں بھائی دیکھیں اس کا ذکر اس کا مطلب قرآن میں بھی موجود ہے سبحان اللہ نمرود کو کس پر والے کیڑے نے ہلاک کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم مچھر نے مچھر نے ہلاک کیا اچھا چلیں یہ تو بڑا آسان سا سوال تھا کیونکہ آپ کو بتا ہے سیگمنٹی مچھر کا ہے تو مچھر کا ذکر قرآن میں کہاں ہے یہ بتائیے جلدی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الباغرہ آیت نمبر ایک سو چھبیس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر صرف چھبیس ہے صرف چھبیس میں ارشاد فرماتا ہے کیا بات ہے قرآن پاک کی سورة بقرہ کی آیت نمبر چھبیس میں اس کا ذکر بھی ہے جواب درست دے دیا ہے جناب آلاللہ اب باری بھی پرخواست والوں کی ہے دکھایا جائے چھے نمبر اور دیکھیں اس میں سے کون سا پرندہ یا کون سا جانور کی بات ہوگی جی جی سٹاپ تین نمبر پہ سٹاپ ہوا ہے بتائیے تین نمبر کے پیچھے کیا ہے پھر کوا آیا ہے جناب بتائیے پھر آیا ہے پھر آئیں گے لیا والوں کی طرف پھر نمبر بتائیے کون سا لینا ہے آپ نے جی سٹاپ 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 جی دو نمبر کے پیچھے کون سا پرندہ یا حیوان یا مخلوق ہے بیرے بیرے انٹرسٹنگ یہ ہدھ ہدھ ہے اچھا دیکھیں دکھائیں دوبارہ اسکرین پر یہ بچوں کو بھی بتاؤنا چاہیے کہ قرآن میں ہدھ ہدھ کا ذکر بھی ہے بڑا مشہور واقعہ بھی ہے لیکن یہ ہدھ ہدھ کہتے کس کو ہیں چلیں آج دیکھ لیں بھئی ماشاءاللہ چلیں ہدھ 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 کے بارے سوال بتائیے بھدھ کا ذکر قرآن پاک کی کس صورت کی کون سی آیت میں ہے جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم بارہ انیس صورت نامل آیت نمبر بیس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا وَتَفَقَّدَتْ غَيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا عَرَ الْحُدْ ترجمہ کنز ایمان اور پرندوں کا جیزہ لیا تو بولا مجھے کیا ہوا کہ میں ہدھت کو نہیں دے سکتا یا وہ واقعی حاضر نہیں نہیں دیکھتا یا نہیں دیکھ سکتا یا وہ واقعی حاضر نہیں جی جناب کیا وہ واقعی حاضر نہیں یا وہ واقعی حاضر نہیں جناب یہ حدود کا ذکر حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں موجود ہے اور بڑا کمال کا واقعہ ہے بڑا ڈیٹیل بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے قرآن میں اس واقعے کو آپ ضرور پڑھیں سورہ نمل آیت نمبر بیس میں بھی ذکر ہے اور آپ اس پورے واقعے کو عجائب القرآن غرائب القرآن جو کتاب ہے اس پہ پڑھ سکتے ہیں جناب جواب ان کا ہم دوسر مان رہے ہیں انشاءاللہ برکل خاص سوالوں کی باری ہے جی جناب نمبر پسند کریں سٹوپ پانچ نمبر شہد کی مکھی ہنی بی جناب سوال بتائیے شہد کی مکھیوں کے چھتے کا نظام کیسا ہوتا ہے یہ تو واقعی ہمارے ناظرین کو دکھانا چاہیے یہ اللہ کی ایسی شان ہے یعنی شہد کی مکھی کا جو چھتہ ہے اور اس کا جو سسٹم ہے اگر وہ سمجھیں تو شہد کی مکھی کے چھتے کا نظام ترقی آفتہ ملکوں کی طرح بلکل نظم و ضبط اور ان کا جو نظم و ضبط ڈسپل ان کے ساتھ چلا جاتا ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ جسے ترقی آفتہ ملکوں کا نظام ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کا نظم سلطنت میں کسی قسم کا فساد رونوما نہیں ہو سکتا باقی بڑا کمال کا نظام ہوتا ہے کچھ ویڈیو بھی ہماری مجلس دکھانا چاہ رہی ہے آئیے وہ ویڈیو دیکھیں پہلے قرآن پاک کی سورہ نحل میں ان کا ذکر بھی ہے اور یہ میں بھی جا کر ایک دو جگہ اس کو دیکھا ہے تفصیل سے ایک پلکے میں شہد کے فارم میں گیا تھا جہاں فارم میں یہ شہد کی وہ ہو رہی تھی تو میں نے جب ان سے پوچھا کہ یہ سارا سسٹم بنتا کیسے آپ کہاں سے مکھیاں لاتے ہیں تو بڑی کمال کیلو نے بات بتائی کہ اس پورے سسٹم میں سب سے بڑا رول ہوتا ہے جس کو ملکہ مکھی کہتے ہیں کوئین بی کہتے ہیں وہ کوئین بی ہم لے آتے ہیں تو اللہ کی شان ہے کہ اس کوئین بی کے سگنلز جاتے ہیں آس پاس کے علاقے میں جیسے ہمارے موبائل فون کے سگنل ہوتے ہیں وائ فائی کے سگنل ہوتے ہیں بلو ٹوٹھ کے سگنل ہوتے ہیں ایسے باقیدہ اس قدرتی طور پر بلو ٹوٹھ کا نظام ہے کہ تقریباً ایک سے دو کلومیٹر کے ریڈیس میں آس پاس جتری شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں وہ اس سے کنیکٹ ہو جاتی ہیں اور پھر اس کا آرڈر مانتی ہیں روزانہ شہد کی مکھیاں پھولوں سے رست چوس کے اس باقس میں یا اس چھتے میں آ جاتی ہیں اور اندر پورا ایک نظام چل رہا ہوتا ہے ایک سنبلیویبل اور جب اسے خالی کرنا ہوتا ہے کہتے ہیں وہ ملکہ مکھی نکال لیتے ہیں تو وہ ساری مکھیاں خود ہی چلی جاتی ہیں اور پھر شہدہ میں مل جاتا ہے تو واقعی صرف اس ایک چیز کو غور سے دیکھنے سے انسان بے ساختہ کہہ اٹھتا ہے کہ وہی تو ہے جو نظام حستی چلا رہا ہے میرا خدا ہے کیا بات ہے اللہ پاک ہم سب کو اللہ کی قدرت پر مزید یقین اتا فرمائے اور اللہ کی مخلوقات ہیں ہم قرآن پاک کے ذریعے اللہ کی مخلوقات کے بارے میں جان رہے ہیں جواب ان کا بھی درست ہو گیا ہے شہد بہت میٹھا ہے مگر یقینا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شہد سے بھی میٹھی ہیں کچھ آپ سے سوال کر لیں ہم اسی حوالے سے جی فرمائیے آپ نے شہد کا تذکرہ کیا ماشاءاللہ شہد کی مکھی بھی دکھائی شہد بھی دکھائی شہد بڑا لذیذ ہوتا ہے میٹھا ہوتا ہے کوئی امیر اللہ سنت کا ایسا شیر سنا دے جس میں شہد سے بھی میٹھی چیز کا تذکرہ ہو ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ کیا خوب مہکہ میٹھا سرکار اور تکتیر میں خدایا عطار کے مدینہ لکھ دے فقط مدینہ مدینہ لکھ دے فقط مدینہ مدینہ سرکار یقا مدینہ انشاءاللہ جائیں گے مدینہ اور مدینہ جا کر گمبد خضرہ کو دیکھتے ہوئے شہد خائیں گے انشاءاللہ اس کا لطف اور ہوگا انشاءاللہ اچھا آئیے جناب کچھ کالز میں نے کہا تھا ہم آگے جا کے بھی لیں گے بتایا جا رہا ہے بہت ساری کالز آ رہی ہیں ماشاءاللہ چلے کچھ کالز جلدی سے کچھ کالز ایک ساتھ چلا دیں تاکہ پھر سلسلے کو اختتام کی طرف بھی لے کے چلے اور ہاں مدینی چلے کے ناظرین تیار رہیے گا آج بھی انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے بعد براہ راست امیر اہل سنت کی زیارت بھی ہوگی اور انشاءاللہ مدینی چلے کے ناظرین کو براہ راست مدینی مذاکرے کی برکتیں بھی ملیں گے انشاءاللہ جی ماشاءاللہ حاج عبد الحبیب بھائی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ذہنی آزمائش سیزن ففٹین اپنے برکتیں لڑا رہا ہے اور ماشاءاللہ میں جامت المدینہ برائے نبینا حیدرباد سے عرض کر رہا ہوں اور ہم ذہنی آزمائش سیزن ففٹین کو دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت مزا آ رہا ہے اللہ پاک آپ کو سلامت رہ کے ہمارے لئے بھی مدینہ شریف کی دعا فرما دیں جزاک اللہ خیرہ عبدالعبی بھائی سے عرض یہ ہے کہ اس سیزن کا نیو کلام کب آئے گا جواب ارشاد فرما دیجئے جزاک اللہ خیرہ میرا نام حافظ محمد فتہ اللہ قادری اتاری ہے میں اکارس عرض کر رہا ہوں ذہنی آزمائش پروگرام آج ماشاءاللہ دوسرا دن ہے پروگرام کا اللہ تعالیٰ ہمارے رکن شورہ حاجی عبدالحبیب بھائی ان کو بار بار مدینہ پاک کی بعد اب حاضر امین اور جو بھی ذہنی آزمائش کے اندر مدینہ کی آرزویں مدینہ کی تمنا لے کر آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی آرزویں تمنا پوری فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی راکن شورہ ہیں ان سب کو حضور علیہ السلام کی خواب میں زیارت مصدف فرمائے اور حضور علیہ السلام کے ساتھ کے ہمارے امیر احل سنت کو درازی عمر بتا فرمائے میرا نام مباشرہ تاریہ میں ملتان سے بہت رہا ہوں عبدالعبی بھائی مجھے آپ کا پرگرام جینی آزمائش بہت بہت اچھا لگتا ہے آج میں میر پور خاص کی ٹیم کو سپورٹ کرتا ہوں آج میں حدیثیں بارکہ بھی سناوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور قیامت کے دن پر جو ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بھلائی کی بات کرے یا خموش رہے آپ میرے اور میرے گھر والوں کے لئے چل مدینہ اور مغفرت کی دعا فرما دیجئے جزاک اللہ خیرہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے مکہ مدینہ کی حاضریت آپ فرمایا بڑی پیاری پیاری دعائیں ماشاءاللہ ہمیں ہمارے لئے کرتے ہیں آپ اللہ کو اس کی بہترین جزا دے آپ سب کا بہت شکریہ کلام کے حوالے سے سوال پوچھا گیا تو آل بوسٹ کلام آڈیو تو ریکارڈ ہو چکا ہے اس کی کچھ ویڈیوز بننی ہیں مجھے لگتا ہے کہ اگلے ہفتے کے ذہنی آزمائش کے سلسلوں میں آپ انشاءاللہ ہمارا یہ نیا کلام سن سکیں گے انشاءاللہ اور امید ہے کہ آڈیو ماری مجلس جب بہتر سمجھے گی تو انشاءاللہ آپ کو وہ بھی سنائیں گے ناظرین ایک چھوٹا سا پروبو ہے ہماری آئی ٹی مجلس کی طرف سے کچھ پروموشن ہے وہ دیکھتے اور اس کے بعد ہم لاس سیگمنٹ کی طرف چلیں گے جی پریئر ٹائم موبائل اپلیکیشن میں مزید فیچرز کا اضافہ جس میں اب آپ اپنی قضا نمازوں کے ساتھ ساتھ اپنے روزوں کی کارکردگی پلس مائنس کر کے دیکھ سکتے ہیں اور دیئے گے سیو آپشن کے ذریعے گوگل ڈرائی بے محفوظ کر سکتے ہیں تسبیق کاؤنٹر تسبیق کاؤنٹر کے ذریعے آپ کے لیے اور آدو وزائف پڑھنے کی سہولت کونٹیکٹ از کے ذریعے اپلیکیشن یا نماز ٹائم کے حوالے سے کچھ بھی پوچھنا ہو تو مجلے سے توقیت سے رابطہ کر سکتے ہیں تو جلدی کیجئے اور آج ہی ان منفرد فیچر سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس اپلیکیشن کو پلے سٹور سے اپ ڈیٹ کیجئے ناظرین ون آف دا یونیک اپلیکیشن اگر ابھی تک آپ نے یہ اپلیکیشن اپنے موبائل میں ڈاؤنلوڈ نہیں کی یعنی یوں سمجھ یہ کہ میرا تو شاید روزی اس اپلیکیشن سے واسطہ پڑتا ہے روزانہی اس کی ضرورت پڑتی ہے اور سفر میں تو ایک دن میں کئی کئی بار ضرورت پڑتی ہے قبلہ رخ کے لیے نماز کے ٹائمنگز کے لیے آپ ٹریول کرتے ہیں تو کس شہر میں وہاں نماز کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے تو سبحان اللہ یہ احسان ہے آئی ٹی مجلس کا دعوت اسلامی کا اتنی کمال کی اپلیکیشن اس کو ڈاؤنلوڈ بھی کیجئے اور اس کے فیچرز کو بھی ملاحظہ کیجئے آئیے ناظرین شروع کرتے ہیں لاسٹ سیگمنٹ جو فیصلہ کرے گا کونسی ٹیم آگے جا رہی ہے اور کونسی پیچھے کیونکہ سیگمنٹ کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے جناب ایک ٹیم کے سلائم بھی آپس میں سویپ ہو جائیں گے تاکہ درمیان میں کوئی اور بات نہ ہو سکے کیونکہ اکیلے سفر کرنا ہے میرپور خاص والے دو نمبر سے آگے ہیں لائیہ والے دو نمبر سے پیچھے ہیں مگر جناب اس سیگمنٹ میں پاسہ پلٹ سکتا ہے کوئی بھی ٹیم آگے جا سکتی ہے تو جناب آئیے انشاءاللہ محمد جعوید بھائی کو ہمارے یہ لائیہ کے سلائم پر سپورٹ بھی کریں گے کھڑے ہونے وغیرہ میں ٹھیک ہے اور آپ ادھر آ جائیں انشاءاللہ ہم جعوید بھائی کو انشاءاللہ کیا یہ یہ آخری سیگمنٹ اس فرق کو ختم کرے گا یا فرق بڑھائے گا یا برابر کر دے گا یہ وقت بتائے گا پانچ سوال ہیں یا تو صحیح کہنا ہے یا غلط کہنا ہے ان دونوں کے سوا کچھ نہیں کہنا ہے محمد حسن بھائی کی باری ہے لئیہ والوں سے سوال ہے توریت کے بعد انجیل نازل ہوئی مشہور کتاب صحیح البخاری فقہ کے موضوع پر ہے عید الازا یکم ذلہجہ کو ہوتی ہے صدیق و عطیق حضرت علی کے القاب ہیں بہار شریعت مفتی نئیم الدین مراد آبادی نے لکھی ہے جناب کچھ غلطیاں ہوئی ہیں دو غلطیاں کر بیٹھے ہیں جناب اب باری ہے میر پور خاص والوں کی محمد دانیال کی دانیال آپ تیار ہیں اسکول کے ٹیچر ہیں بچوں سے کئی سوال پوچھے ہوں گے آج آپ کی باری آگئی ہے بتائیے آخری اسلامی مہینہ محرم شریف ہے غلط پاکستان کے صوبے بلوچستان کا دار الحکومت سبی ہے جلدی کریں غیبت کے موضوع پر امیر علیہ السنت نے سامپ نمہ جن نامی رسالہ تحریر فرمایا ہے غلط حضرت عثمان غنی کے والد کا نام افان ہے صحیح احیاء العلوم امام غزالی کی کتاب ہے صحیح جناب پانچوں کے پہنچ صحیح جواب دے دیئے ہیں تینی آزمائش میں پہلی بار اب تک سیزن ففٹین میں ہوا ہے کہ پانچ صحیح جواب دے دیئے جناب اب باری اطاع المصطفیٰ صاحب کی ہے ٹینشن میں نہ آئیں اپنے جواب کی فکر کریں جناب قسم کی تین قسمیں ہیں صحیح واقعہ جود و کرم ہے شہب اتحا تیرا امیر علیہ السمنت کا کلام ہے صورہ جبہ قرآن پاک کے اٹھائیس میں پارے میں ہے صحیح خطیب الانبیاء حضرت شویب علیہ السلام کا لقب ہے صحیح جو مال پڑا ہوا کہیں مل جائے اسے لکتا کہتے ہیں صحیح جناب پانچوں کے پانچ صحیح جواب دے دیئے صحیح بیوٹیفل رپلائی فروم لئیہ لئیہ والوں نے پھر جناب پانچ نمبر حاصل کیے آپ جعوید بھائی کی باری ہے جعوید بھائی آپ تیار ہیں جی الحمدللہ ٹھیکے آپ نے صرف صحیح کہنا ہے یا غلط کہنا ہے تیرا ستم زدہ آنکھوں نے کیا بگاڑا تھا یہ کیا سمائی کے دور ان سے وہ جمال کیا یہ شیر مولانا حسن نزا خان صاحب کا ہے درست حضرت اسمائن علیہ السلام حضرت اسحاق سے بڑے تھے درست سب سے پہلے ذرہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنائی غلط سب سے پہلے ذرہ اچھا آپ نے کہا غلط حضرت سلیمان علیہ السلام بعد وفات چھ ماہ یا ایک سال نماز کی حیت پر لکڑی کے سہارے کھڑے رہے حضرت سلیمان علیہ السلام جی صحیح قبالہ بخشش مولانا جبیل الرحمن رضوی کا ناتیہ دیوان ہے صحیح جناب کیا غلطی ہوئی ہے ایک غلطی پہلے سوال میں کی چار نمبر جعبید بھائی نے حاصل کر لی ہے اس کا مطلب یہ ہوا ناظرین کہ اب دونوں ٹیموں میں تین نمبر کا فرق ہے میرپور خاص والے تین نمبر سے آگے ہیں کیا لئیہ کے اسلامی بھائی اس فرق کو ختم کر پائیں گے تو اب باری ہے لئیہ کے اسلامی بھائی کی جناب حضرت علیہ السلام نے جنت میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی قرات کی آواز سنی صحیح حمامت البسچد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا لقب ہے غلط اب تو نہ روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی کیا یہ مصرہ درست ہے صحیح سورہ غافر سورہ مومن کا دوسرا نام ہے صحیح اخ اخنوخ حضرت عدریس علیہ السلام کا نام ہے صحیح اب دیکھنا ہے کتنی غلطیاں کی ہیں دو غلطیاں کر گئے ہیں جناب آخری اسلامی بھائی اب باری ہے ہمارے میرپور خاص والوں کی پانچوں کے پانچ غلط جواب دے دیں تو مقابلہ برابر ہو سکتا ہے ایک بھی صحیح جواب دیں گے تو میرپور خاص والے آگے نکل سکتے ہیں حضرت عزیز علیہ السلام کے دادا حضرت عبد المطلب کا اصلی نام شہبہ ہے صحیح کسی مسلمان کو مسکراتا دیکھ کر ادھاک اللہ حسن نکا پڑھنا چاہیے صحیح حضرت عائشہ کی والدہ کا نام امہ رومان ہے صحیح بلی الارد جن کو زمین نگل گئی حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تنوں کا لقب ہے غلط چار صحیح جواب دیکھ کر بیرپور خاص والوں نے آج کا مقابلہ جید لیا ہے اسکر اللہ بگر لیہ کے اسلامی بھائیوں کو دل چھوٹا نہیں کرنا اب یہ ایک موقع باقی ہے زبردست تیاری کے ساتھ پھر آپ نے آنا ہے کیا معلوم آپ آگے بڑھ جائیں دونوں ٹیموں سے گزارش ہے آگے تشریف لائیں اور انشاءاللہ پھر اللہ نے چاہا تو موقع ملے گا نیرپور خاص والوں کو بہت مبارک ہو ناظرین آپ کو سکور کارڈ بھی دکھاتے ہیں کہ کیسے یہ سلسلہ آگے بڑا ہے ماشاءاللہ دونوں ٹیموں کے اسلام پہ آگے آ جائیں مگر ہم دونوں ٹیموں میں سے کسی ایک اسلامی بھائی کو پلیئر آف دا آج کے پرفارمنس پرفارمنس آف دا ڈے دیتے ہیں پرفارمنس آف دا ڈے ہم ایوارڈ دیتے ہیں تو آج کے ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی جو ہیں یہ اسید رضا اسید رضا بھائی ماشاءاللہ بڑے پیارے انہوں نے جوابات دیئے اچھی تیاری تھی سب کی تیاری اچھی تھی برپور خاص میں ماشاءاللہ جناب اب باری ہے ناظرین سے ایک سوال کرنے کا جس کا جواب آپ نے اگلے پروگرام کے آخر تک دینا ہے اگلے پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے دینا ہے پہلی صدی کے مجدد کون ہیں ناظرین سے یہ سوال ہے جس کا میسج کے ذریعے جواب دینا ہے پہلی صدی کے مجدد کون ہیں اس کا میسج کیجئے اور جو پہلے میسج آیا ہے اس کی انشاءاللہ قرآن دازی انشاءاللہ ہم کریں گے مگر اس سے پہلے ہم اسکور بورٹ دیکھ لیتے ہیں 43 نمبر میرپور خاص کے 39 نمبر ہے لئیہ والوں کے چار نمبر کے فرق سے بھی پرخاص والے آج آگے بڑھ گئے آئیے ناظرین ہم ذہنی آزبائش کی کوئی اپلیکیشن کے ذریعے بھی آپ سے کچھ سوال کیا کرتے ہیں تو اس کی قرآن دازی بھی دیکھ لیجئے جنتی جنتی کتنی عمر کے معلوم ہوں گے پہلا نمبر آپشن درست تھا 30 سال کی عمر میں عمر کے معلوم ہوں گے اب آئیڈیز بتائیے کون سے لکھی ہیں کہ جو ہمارے پانچ آئیڈیز جن کو انام بھیجا جائے گا جی جناب یہ پانچ آئیڈیز ہمارے سامنے آگئی ہیں نوٹ کر لیجئے ان پانچوں میں سے اگر آپ کی کوئی آئیڈی ہے اور اسکرین پر وہ نمبر بھی آپ کل سے دکھائے کریں جس پر یہ آئیڈی آپ نے میسج کرنی ہے جناب آئیے ناظرین دکھاتے ہیں کل مقابلہ کس کا کس کے ساتھ ہوگا اتفق ہی پہلیاں اشعار کی تقرار ایک لفظ ایک کہانی ہوتی ہے ہر پرگرام میں عوام کے لیے قرآن دازی جی ہاں ایک بار پھر مدنی چینل کی سکرین پر تو دیکھئے ناظرین کا مقبول ترین پرگرام زینی آزمائش سیزن 15 جس میں ہوں گی گمبٹ اور کراچی مکی کی ٹیمز آمنے سامنے 14 نویمبر 2023 بروز منگل رات ساڑھے آٹھ بجے براہ راست مدنی چینل پر انشاءاللہ اس کا مطلب کل شہر کراچی پہلی بار مقابلے میں آ رہا ہے تو کراچی والوں کو بھی آنا چاہیے گمبٹ سے بھی ماشاءاللہ گمبٹ والے بھی ہمارے ہی ہیں تو ان دونوں ٹیموں کا کل مقابلہ ہوگا جی شفیق بھائی آپ کے پاس قرآن دازی ریڈی ہے جی سوال یہ تھا کہ خوش کلکی کا ادنا درجہ کیا ہے اور جواب ہے خوش کلکی کا ادنا درجہ یہ ہے کہ کسی کو جانی مالی یا عزت کی عیزہ نہ دے اس کا جواب رسالہ ہے رسالت تکلیف نہ دیجئے اس میں موجود تھا ہمارے پاس کئی جواب آتا ہے انشاءاللہ چند کے نام دل جوئی کی نیت سے ارز کر دیتا ہوں بنت بلال اتاریہ ناروال محمد شمون از اتاری لاہور نومان اتاری ڈی جی خان بنت شفقت اتاریہ فیصلہ باد غلام یاسین چشتی بورے والا صادق اتاری لیہ بنت گلمیاں والی بنت کامران ملتان محمد بلال اتاری منڈی باؤتین بنت علی اتاریہ میلسی بنت سلیم حمزہ والا عتیق رضا چکوال ان کے درمیان انشاءاللہ قرآن دازی ہوگی اور تحفہ ہمارا بورے والا غلام یاسین چشتی غلام یاسین چشتی بھائی آپ کو مبارک ہو آپ ہم سے رابطہ کیجئے انشاءاللہ عزوجل آپ کا تحفہ کے گھر تک پہنچائے جائے گا ناظرین ذہنی ازمائش کی کوئی اپلیکیشن میں ایک اور بڑا خوبصورت فیچر ہے بہت بیارا آپشن ہے کہ آپ پرقابلہ شروع ہونے سے پہلے اپنی رائے بھی ایتی 57 پرسن لوگ سمجھ رہے تھے کہ میر پر خاص والے آگے جائیں گے اور ایسا ہی ہوا لیکن لیا والے بھی انشاءاللہ امید ہے کہ تیاری کر کے آئیں گے جناب یہ اسلامی بھائیوں کا ٹوکن نمبر آپ کو دکھائیں گے اور پھر اس کے بعد مدنی منو کا ٹوکن نمبر دکھائیں گے جناب 287 اسلامی بھائیوں میں جس کے پاس 287 نمبر وہ بھی آگے آ جائیں اور بچوں میں جس کے پاس 364 364 364 کسی کے پاس وہ بھی آ جائیں اور 287 دونوں موجود جی 287 اور 364 انشاءاللہ آگے آ جائیں عدب و شوق کے ساتھ باقی اسلامی بھائی صلاة و سلام کے لئے کھڑے ہو جائیں یا نبی سلام علیہ کا یا سلسل سلام علیہ کا یا حبیب سلام علیہ کا صلاة اللہ علیہ کا یا نبی سلام علیہ کا یا سلسل سلام علیہ کا یا حبیب سلام علیؑ کا سولوات اللہ علیؑ کا مصطفیٰ قرم براہ ہو سرورے گردو سراغ ہو اپنے اچھوں کا تسا ستو ہم بدوں کو بھی نبا ہو یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیؑ کا یا حبیبی سلام علیؑ کا صلوات اللہ علیؑ کا حق درود تم پہ بیجیں تم دادا اس کو سراغ ہو حق درود تم پہ بیجیں تم دادا اس کو سراغ ہو کیوں رضا مشکل سے سراغ ہو جب نبی مشکل کو شاغ ہو یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیؑ کا یا حبیب سلام علیؑ کا صلوات اللہ علیؑ کا ماشاءاللہ مدنی چل کے ناظرین آئیے چلتے ہیں بارگاہ امیر علیؑ سنت میں امیر علیؑ سنت ماشاءاللہ جلوہ فرما ہو گئے ہیں اور بارگاہ امیر علیؑ سنت میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا مدنی چل کے ناظرین علم دین سیکھنے کا بہت شاندار ذریعہ اور اللہ کے ولی کی زیارت کا بھی موقع ملے گا تو آئیے اب مدنی مذاکرے میں مدنی چل کے ناظرین شامل ہو جائیں آشاءاللہ صلواللحبیب صلواللہ محمد صلواللہ علیؑ صلواللہ علیؑ محمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیؑ خاتم النبیین اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم صلواللہ صلواللہ وعلا آلک وصحابک یا عبیب اللہ صلواللہ صلواللہ وعلا آلک وصحابک یا نور اللہ مائے فاخر مائے ربع یعنی مائے شیخ عبدالقادر کی چودہ سو پینتالیس نہیں کی آج انتیسویں شب ہے مائے ربع آخر ہمیں آخری سلام بھر رہا ہے میرے مرشد غف پاک کے مہینے سے یعنی یہ مہینہ جو ہے یہ زیادہ متعارف ہے ہمارے ہیں انتیسویں شب کی نسبت سے مکتب تر مدینہ کے رسالے زیادہ درود سلام پیج نمبر انتیس یعنی ٹوئنٹی نائن اے معاف کیجئے پیج نمبر نائن اور فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر ٹوئنٹی نائن مجھ پر درود چھلی پڑو اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا صلو علیہ عبیب صلو علیہ محمد الحمدللہ دعوت اسلامی کے جامعات المدینہ کے ملک کے مختلف شہروں سے اساتیزہ کرام ناظمین وغیرہ تین دن کے لئے تشب لائے ہیں عالمی مدینہ ملک کے فتان مدینہ کاراچی میں ان کا تربیت اجتماع جاری ہے اس سسلے میں حاضری سے مشرف ہوں صلو علیہ حبیب صلو علیہ محمد اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ وقاس آمد تاری جامعات المدینہ فزان مدینہ منڈ باولدین پنجاب سے حاضر ہوں میرے لسنت دامد برکاتہ ملالیہ کی بارگاہ میں سوال ہے کسی عمل کو ضرورتاً تعدیس نعمت کے طور پر بیان کرنے میں ریاکاری سے کیسے بچے جزاک اللہ خیرہ اللہ مآمین ویعاکم اس میں تو خود ہی اپنے اوپر ہی غور کرنا پڑے گا کہ تحدیس نعمت